بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پاکستان کی تباہی کس طرح ہوئی آج ہم ہر ایسپیکٹ پہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کس طرح ریجیم چینج ملکوں میں آتا ہے خاص طور پر امریکہ کا ریجیم چینج کا جو طریقے کار ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس سے پاکستان میں پولٹیکل موومنٹ کیسے شروع ہوئی جب یہ ریجیم چینج آپریشن شروع ہوا ہم دیکھیں گے میڈیا کا کیا رول تھا اس میں پھر ہم دیکھیں گے سب سے اہم جو فوکس ہوتا ہے ریجیم چینج کا کیونکہ آپ جب بھی ریجیم چینج کامیاب کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ معیشت کو تباہ کرتے ہیں تاکہ ملک کمزور ہو تو پھر ہم معیشت کا دیکھیں گے کس طرح انہوں نے جان کے پاکستان کی ایک معیشت جو کہ پروگریس کر رہی تھی جو سکس پسنگ گروت ریٹ پہ جاری تھی جو سٹیبل آئیز ہو گئی تھی کس طرح انہوں نے دو مہینے میں تباہی کر کے معیشت کو ادھر لا کے کھڑا کیا ہے کہ ڈیفولٹ کا خطرہ ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اتنی زیادہ کہ غریب آدمی ایک روٹی نہیں اپنی پیٹ میں ڈال سکتا تو یہ سارا ریجیم چینج کا آج ہم واضح کریں گے حقائق کے ساتھ کوئی اس طرح کی ازمشنز نہیں ہیں فیکس کے ساتھ تو پہلے میں بتا دوں یو ایس ریجیم چینج کس طرح ہوتی ہے یہ انہوں نے بہت سے ملکوں میں کی ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہی آپ فرسٹ ورلڈ وار سے لے لیں منرو ڈاکٹرن تھا اس وقت وہ لیٹن امریکہ میں کرتے تھے دو طریقے کا امریکہ نوملی کرتا ہے ایک تو ہے وہ جا کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو قتل کر دیتا ہے اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یا جو باقی سیاستدان ہوتے ہیں اور میڈیا ان کو ساتھ ملا لیتا ہے یہ اسیسنیشن موڈل عام طور پر انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا لیٹن امریکن اور سنٹرل امریکہ کے ممالک میں اور ابھی تک وہ کرتے آرہے ہیں اس موڈل کو اور جگہوں پہ وہ کرتے ہیں کہ اور جو ہمارے پاکستان میں موڈل ہے وہی انہوں نے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں استعمال کیا تھا اور وہ موڈل تھا کہ آپ پہلے پیسے ڈالیں ملک میں میڈیا کو خریدیں اپوزیشن کے لوگوں کو خریدیں جو حکومتی بنچز ہیں اس میں سے آپ لوگوں کو ہٹائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائیں اور یہی طریقہ کار امریکہ اور برطانیہ نے نائنٹین ففٹی تھری میں ایران میں کیا تھا ان کے جمہوری الیکٹر صدر مصدق کو ہٹانے کے لیے اور شاہ اف ایران کو تہران میں تھرون پہ بٹھانے کے لیے اور اگر آپ وہ دیکھیں اور اس وقت تاریخ ہمیں سٹڈی کرنی چاہیے وہ بہو وہی پیٹن پاکستان میں انہوں نے استعمال کیا ہے اور میں ایک چیز بتاتی جاؤں نائن الیون کے بعد ایک اجنڈا تھا امریکہ کا کہ جو تگڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو کس طرح کمزور کیا جائے پہلے تھا گریٹر میڈل اسٹ انیشیٹیو براڈر میڈل اسٹ انیشیٹیو جمہوریت لائیں گے ایراب سپرنگ سب کو آپ دیکھ لیں کس طرح تباہ ہوتی گئی اور ایونچلی ڈکٹیٹرز آئے اور وہ جو طاقتور مسلم ممالک تھے وہ کمزور ہوتے گئے کوئی ڈیوائیڈ ہو گئے آپ لیبیا لے لیں سیریہ لے لیں عراق لے لیں ہر جگہ یہی تباہی کا تھا دوہزار چھے میں ایک امریکن انٹیلیجنس آمی آفیسر تھے ریالف پیٹرسن انہوں نے یہ ریالف پیٹرز انہوں نے یہ نقشہ دیا تھا بلڈ بورڈرز کا آرٹیکل تھا اور یہ کہا تھا کہ اس طرح ری میپنگ ہونی تھی ہے دنیا کی انہوں نے پہلا وہ نقشہ دیا اس میں بھی پاکستان کا غلط بتایا ہے بہرحال اور اس کے بعد کہا کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے اور اگر آپ دیکھیں نائن الیون کے بعد دوہزار چھے کے بعد کدھر کدھر گڑھڑ ہوتی گئی ہے اور کیا کیا ان ممالک میں ہوتا گئے تو یہ ایک ایسی فکٹیشنس نقشہ نہیں ہے امریکہ کا لانگ ٹرم ایجنڈا ہے اور اس میں پاکستان کو کمزور کرنا اور توڑنا بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو میں بات لوگ کرتے ہیں سائیفر کی سائیفر کی اگر آپ جو آیا دو افیشل میٹنگ تھی ایک امریکن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بندہ اور ہمارے ایمبیسٹر کے درمیان نوٹ ٹیکس ساتھ تھے انہوں نے ایک جو پیغام امریکنوں نے بھیجوایا افیشلی اس کی تین چیزیں بہت اہم ہیں جسے واضح ہوتا ہے کہ یہ سازش تھی صرف مداخلت نہیں تھی سازش کا پیٹن میں سائیفر پہ آنے سے پہلے بتاؤں گی کہ سائیفر لاس سٹیج تھا جس سے آپریشنلائز ہونا تھا ریجیم چینج ایڈنڈا بٹ اصل میں اگر آپ دیکھیں کب یہ شروع ہوا تھا تم چھے میری رائے میں چھے جون دو ہزار اکیس جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارا معاہدہ ہونے والا تقریباً قریب ہے پاکستان ملٹری اور انٹیلیجنس کے ساتھ یو ایس کی بیسس کے لیے چھے جون کو اسی دن سی آئے کی چیف آئے پاکستان اور یہ خبر نیو یوک ٹائمز میں سات جون کو پرنٹ ہوئی آٹھ جون کو ڈان اخبار میں بھی یہی خبر پرنٹ ہوئی کہ سی آئے چیف آیا ہے اب کیوں آیا ہے کیا کرنے آیا ہے بٹ ٹائمنگ دیکھیں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ تقریباً اگریمنٹ ہونے والی ہے تو یہ انیس جون کو پھر کیا ہوتا ہے جدر سے اصل ریجیم چینج کی طرف جاتی ہے امریکہ بھی ہماری جو ہینڈلرز ہیں جو لوکل کنسپیریٹرز ہیں وہ ان کے سب کے انٹرس کیسے مرج ہوتے ہیں کیونکہ انیس جون کو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان یہ پبلکلی انٹرویو میں کہتے ہیں ایپسلوٹلی نوٹ ٹو امریکن بیسس اس کے بعد کیابنٹ بھی یہ ویو کو سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد جب یہ میسج چلا جاتا ہے امریکہ کو تو ایکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے اور جو بہت سی میٹنگ سڑلی ہوتی ہیں ڈپلومیٹس کے ساتھ پولیٹیشنز کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی میٹنگ جو اخباروں میں آئی ہیں ان کی تو لسٹ بھی تیار کیے ذرا پلیز دکھاتے جائے مطلب کئی ایسی میٹنگ ہیں جن میں پاکستانی سیاست دانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں امریکہ کی پولیسی سے فورن پولیسی سے یو ایس ایڈ سے کوئی تعلق نہیں کس طرح مل رہے ہیں کیوں مل رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے لیکن یہ فلری آف ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا مافیا یہ لوٹرز جو ہیں ان کو کیا جلدبازی تھی اس وقت ان کو یہ جلدبازی تھی کہ ان کی کیسز مچور ہو رہے تھے تو جب سوال لوگ پوچھتے ہیں نا why now اب کیوں جب معیشت بھی اوپر جاری تھی سارا کچھ سٹیبل آئیز ہو گیا تھا کوویٹ سے ہم نکل آئی تھے اس کا جواب بڑا سپل ہے اس واسطے ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت زیادہ معیشت سٹرون ہو جاتی اور زیادہ سٹیبلیٹی آ جاتی ریجیم چینج لازمی تھی اور ان کے کیسز مچور ہو رہے تھے تو انہوں میں تو اپنا نرو ٹو لینا تھا اس سے پہلے کہ ان کی سزائیں ہو جاتی تو یہ مرجنگ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد انٹرسٹنگ ایک چیز اور ہے جو ہینگلرز یا نیوٹرل کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا تھی میبی ان کی ویجن تھی کہ امریکہ سے زیادہ تعلقات ہوں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تیس اکتوبر دوہزار اکیس کو سی این این سٹوری پرنٹ کرتا ہے کہ بیسیس کی نیگوسییشن تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہے جس پہ سوال اٹھتا ہے کہ جب پرائیم منسٹر کیابنٹ نے کہا absolutely not تو کون نیگوشیئٹ کر رہا تھا اور کس کے لیے نیگوشیئٹ کر رہے تھے پاکستان کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے تو ساری دیکھیں کنسپیرسی شروع ہو جاتی ہے جون میں اور پھر سائفر ایونچولی آتا ہے اور میں بس جلدی سے سائفر کا بتاؤں گی کہ اس میں تیم بڑی اہم پوائنٹ ہیں جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سازش تھی اور سازش کے ثروب پھر مداخلت کی گئی پہلی بات اس میں وہ لکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر کا جو وزٹ تھا روس کا وہ سول ڈیسیجن تھی عمران خان کی اب سوال یہ اٹھتا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منٹس میں بھی آیا ہے کہ یہ کنسنسز کی ڈیسیجن تھی سارے سٹیک ہولڈرز اسٹیبلشمنٹ بلکہ ریٹائیڈ امبیسیڈرز سے بھی میٹنگز ہوئیں سب نے کہا کہ خان کو جانا چاہیے رشیا تو سوال اٹھتا ہے کس نے یہ ڈس انفرمیشن امریکہ کی حکومت کو دی کہ یہ عمران خان کا الہدہ سول فیصلہ تھا اور کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی دوسری چیز اس میں لکھتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہو رہا ہے ابھی ٹیبل نہیں ہوا کہتے ہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کامیاب ہوتا تو پرائیم منسٹر امران خان ویل بی آئیسولیٹڈ فرم دی یو ایس اینڈ یورپ یعنی کی صاف صاف دھمکی کی دھمکی کی لائنگویج ہے اس میں کوئی امبیولنس نہیں ہے واضح طور پر انگریزی سمپل ہے اس میں پھر تیسری چیز اگر سکسیڈ ہو جاتی ہے اور پھر میں کوٹ کر رہی ہوں دین آل ویل بی فوگیون کیا فوگف کریں گے کون سا جرم پاکستان نے کیا تھا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بیسس کو ریفیوس کیا تھا یہ تین سٹیٹمنٹس جو ہیں سائفر کی یہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس واضح طور پر ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش تھی صرف کنسپیریسی نہیں تھی اور اس واسطے یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی سازش ہے مداخلت ہے سازش ہوئی اس کے بعد مداخلت ہوئی through the vote of no confidence اور اس سے پہلے سازش کو کامیاب کرنے کے لیے جو میں نے بھی میٹنگ ساری آپ کو دکھائی ہے یہ میٹنگز ہوتی رہی انٹریگز ہوتے رہے بہت سی اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی اور وجوات یہ ہے کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹن تھی ایکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی اپر ٹریجیکٹری پہ تھی اگر ابھی نہ کرتے تو پھر بڑا اور مشکل ہو جاتا تو اس واسطے why now exactly this is the reason اور دوسری چیز corruption cases شریف کے مچور ہو رہے تھے اور انٹرسنگ بات ہے خورم دستیگیر کا سٹیٹمنٹ جو آیا ہے انٹرویو میں کہ اگر ہم ابھی نہ کرتے تو پھر دو چیزیں اس نے کہیے اور میں سمجھتی ہوں ڈی جی آئی اس پی آر کو اس کا نوٹ لینا چاہیے کہ وہاں نئی appointment سے پہلے یہ ہم چاہتے تھے کہ آئیں نہیں تو گڑبر ہو سکتی تھی اور دوسری بات کہ ہمارے خلاف ہم disqualify ہو جاتے یعنی ان کو پتا تھا کہ cases مچور ہو رہے ہیں تو واضح طور پر خورم دستگیر نے کہہ دیا ہے کہ یہ admit کر دیا ہے ایک لحاظ سے کہ conspiracy تھی اور ٹائمنگ اس کی وجوات بھی انہوں نے بتا دیا ہے صاف صاف ان کو این آر او چاہیتا ان کے انٹرس مل گئے امریکہ سے جن کو basis چاہیتی اور امریکہ چاہتا تھا کہ آپ کی معیشت اتنی تباہ ہو جائے کہ آپ گھٹنے ٹھیک دیں ان کے سامنے اور آپ ان کی غلامی پہ آ جائیں ان سے منتے تلے کریں اور وہ شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو فائنانس کرائم منسٹر ہیں وہ گئے ہیں ادھر امریکن ایمبسی میں ہاتھ جوڑ کے کہ ہماری مدد کر دیں ہمیں پیسے دے دیں اور تیسرا ایک انٹرس جس میں جو سب سے خطرناک ہے پاکستان کے لیے یہ جو ایجنڈا شروع ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکیگنائز کریں ہندوستان سے ٹریڈ شروع کریں یہ جو ایجنڈا ہے نا یہ اور بیسس کے ساتھ یہ ملتا ہے اور یہ بھی شروع ہو گیا ہے منگوی والا نے اس دن تقریر کر لی اس سے پیرے بلاول نے کہا کہ جی ٹریڈ ہونا چاہیے ہندوستان کے ساتھ کشمیری وہاں مر رہے ہیں ہندوستان ان کو قتل عام کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد مودی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی تجارت ہونی چاہیے ہندوستان کے ساتھ یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے اور اسرائیل کی ریکنشن جبکہ پیلسٹینینز کے خلاف قتل عام ہو رہے ہیں یہ بھی امریکہ کا ایجنڈا ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے تو یہ اوور آل ایک تھی پوری این آر او ٹو بھی مل گیا ہے نیپ کا قانون جو ایمنٹ کیا ہے بیسس کی بات ہو رہی ہے ریکنشن کی بات ہو رہی ہے تجارت کی بات ہو رہی ہے اور امریکہ کے سامنے ہم جھک کے غلامی کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیں ہماری معیشت کو بچا لیں تو یہ اوور آل پیٹن تھا جو میں سامنے رکھنا چاہتی تھی اور اب میں فواد چودری صاحب کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آ کے بات کریں کہ پولٹیکل انڈریولنگ کیسے ہوئی اس کنسپیرسی کی تینکیو بری مچ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چوکہ بات ہو رہی تھی کہ بات ہو رہی تھی کہ میڈیا کے رول اور یہ رجیم چینج میں کیسے معاملہ ہوا تو میں لیٹس سے شروع کرتا ہوں دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لندن کے ایک دریاہ میں ایک ہنیمون ٹائپ پکچر آئی جس میں نجم شیٹی صاحب اور نواز شریف صاحب لیٹے ہوئے ہیں بوٹ پہ عام طور پر نئی نئی شادی کے بعد اس طرح کی تصویریں آتی ہیں لیکن یہاں پہ تصویر آئی یہ تصویر کوئی ایسی امپورٹنٹ نہیں تھی چلیں آگئی لیکن ایشو کیا ہوا اس کے بعد نجم شیٹی صاحب نے رات کو ایک پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے یہ انفیسس کیا اس بات کے اوپر زور دیا کہ ہمیں ایکچلی افغانستان میں امریکہ کو فوجی کاروائیوں کے لیے اڈے دینے کی بات کرنی چاہیے اور یہی ہماری امپورٹنٹس ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ اسے ہمارے تعلقات کی صرف یہی امپورٹنٹس ہے کہ افغانستان میں ہمارا کیا رو لگا اور مجھے سمعی نہیں آرہی کہ ہم یہ اڈے کیوں نہیں دے رہے اس کے بعد حسین حکانی کا ایک ٹویر آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو موجودہ ایکانوی کا بہران ہے اس کے دو تین لیسن ہیں اور سب سے بڑا لیسن یہ ہے کہ پاکستان کو خود کو سپر پالر سوچنا نہیں چاہیے اور ایک سبسرویڈ ریلیشنشپ اسرائیل اور امریکہ اسرائیل امریکہ اور ہندوستان کے ذات ہمارا ہونا چاہیے یہ غیر سرکاری دونوں سٹیٹمنٹس تھے لیکن اس سے پہلے ہمارے سو کالڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے فوری طور کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے اور ایکنومک ریلیشنشپ بنانے چاہیے اب آپ دیکھئے کہ ایک محول بنایا جا رہا ہے تین چار چیزوں کے اوپر نمبر ایک ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو اسرائیل کو تسلیم کرو اور امریکہ کو افوانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ باتچیت شروع کریں اب یہ وہ محول ہے جو اس وقت بنایا جا رہا ہے اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے معاشی مشکلات بڑھتی جائیں گے اب جو شخص امران خان کو بہت زیادہ قریبی جاننا ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے اور اس کانکلوین پھر پہنچنے کے لیے کہ یہ ایجنڈا امران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جاتا لہٰذا ایک پورا ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا آپ سے کچھ در پہلے ڈاٹ صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈونلڈ لو کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی جس میں بڑا واضح کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے وہ اگر پاکستان میں نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی تو امریکہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے اگر یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ سے نبر لیں گے بیسیکلی جو نو کانفیڈنس موو تھا اس کا مقصد یہ تھا اب امریکہ کے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز تھی ان کو بیٹھ دی گئی جو خورم دستگیر نے اپنے انٹریو میں آپ مان لیا اس میں کہا گیا کہ آپ یہ ریجیم چینج کریں گے اس کے بدلے میں ہم آپ کے کیسز ماف کر دیں گے کل امران خان نے جو پریس کانفرنس بھی کی اس میں بتایا کہ کس طرح سے ناب لو کل امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور وہ جو نر او ٹو ہے وہ دے دیا گیا ہے سو جو خورم دستگیر نے جو چیز جو بیٹ مانگی تھی وہ بیٹ جو ہے وہ ان کو مل گئی اس کے بعد دس ایم این ایز جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا دس ایم این ایز جو ہیں وہ سب سے پہلے رابطے میں آئے ہمارے پی ٹی آئی کے جو دس ایم این ایز تھے سب سے پہلے رابطے میں وہ آئے ان کے بعد چھے مزید ایم این ایز جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور بائیس ایم این ایز ٹوٹل جو ہیں ان کو اس ریجیم چینج آپریشن میں شامل کیا گیا ایک طرف پلٹیکل پارٹیز جو ہماری تحادی تھی اور دوسری طرف یہ بائیس ایم این ایز ہمارے جو تھے یہ ہمارے شامل کیے گئے اب حکومت کی یہ جو تبدیلی کا معاملہ تھا یہ عوام تک جب پہنچا تو سب سے پہلا رد عمل پریڈ گراؤن میں آیا جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے کال دی تو لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے جمع ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے یہ ڈونلڈ لوگ کا جو لیٹر تھا سب سے پہلے عمران خان نے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے لے رایا اور یہ آپریشن ریجیم چینج کا جو مرحلہ تھا اس پہ عوام کا پہلا رییکشن جو تھا وہ اس پہ آیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے اور بالاخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ لوکل نہیں ہے یہ ایک پوری کانسپیریسی ہے اور فورن ایلیمنٹ اس میں شامل ہے سپیکر نے رولنگ دے ری اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور ہم سب لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے ہم جو لائیلز بھی تھے ہم نے وہ سماعت ساری اٹینڈ کی وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھئے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کے الیکشن ہو ہم لوگ وقفے سے پہلے یہاں پہ یہ سارے ہمارے کوٹ ریپورٹرز بھی بیٹھے ہیں پیصل بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں صدیق جان بھی بیٹھے ہیں ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے ہم نے کہا چلیں عوام کے پاس تو بات جائے گی ہم نے جا کے وزیراعظم صاحب کو مبارک بات بھی دی کہ عدالت کا جو نتیجہ ہے وہ تو یہ آگیا ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچے ہی تھے تو ایک قجیب و غریب کام یہ ہوا کہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کا بیان سارے ٹی ویوں کے اوپر بلنک آ رہا ہے وہ کہتا ہے ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے نوے دنوں میں الیکشن کروانے ہیں خیر یہ بات ہوئی اس کے بعد اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لوک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لوک کھولا ہمارے سامنے لوک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتا جلا چیف الیکشن کمیشن اور سیکٹری پہلے ہی لوک شدہ کمرے میں موجود ہیں اچھا اب یہ کیسے ہوا اب یہ بھی وہ ہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا بہرحال فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا موجزہ ہو گیا ہم الیکشن کی طرف جاتے جاتے ادھر چلے گے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپریشن رجیم چینج آپریشن جو ہے یہ مکمل ہو گیا آنسر is no اس پہ سپریم کورٹ کو تو ہم روز ہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی کمیشن بنائیں سپریم کورٹ کا بھی پتہ نہیں کیوں نہیں حوصلہ پڑ رہا لیکن بہرحال ہم نے سپریم کورٹ کو روز ہی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کسی عام آدمی نے نہیں کہا کمیشن بنانے کا آپ کو صدر پاکستان نے کہا ہے کمیشن بنائیں آپ کو وزیراعظم اس وقت کہ انہوں نے لیٹر لکھا کہا کمیشن بنائیں آپ کو سپیکر آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں آپ نہیں بنا رہے آپ کی مرضی ہے ہمیں بتا دیں کیوں نہیں بنا رہے لیکن بہرحال اس طرف ہمیں عمیر ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ آئے گا اب ہوا یہ کہ سری لنکا میں جس طرح ہم نے دیکھا اندھا مین ٹائم سری لنکا میں یہ ہوا کہ پہلے معاشی بہران پیدا ہوا اور پھر سیاسی بہران پیدا ہوا پاکستان میں پہلے سیاسی بہران پیدا کیا گیا پھر معاشی بہران پیدا ہوا کیونکہ پاکستان میں تو ہم بالکل سٹیبل جا رہے تھے ہمارے فورن ریزروز جو تھے وہ روز اوپر جا رہے تھے ہمارے آورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پوری ہمیں سپورٹ کر رہے تھے ڈالر ہمارے کابو میں تھا ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی تھی امپورٹس کام ہو رہی تھے ہمارا اکانومی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی لیکن سیاسی بہران کے نتیجے میں ایک بہت بڑا معاشی بہران جو ہے وہ پیدا ہو گیا اب سوال یہ ہے صرف آخر میں کہ کیا یہ ریجیم چینج آپریشن مکمل ہو گیا آنسر اس نو اس کے دو بڑی رکاوٹے ہیں اس آپریشن ریجیم چینج اور یہ جو ایجنڈے میں ایک تو آپ نے ابھی آپ نے دیکھا ہفتے کو یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کر سکتی ہے چھتیس گھنٹوں کا نوٹس دیا عمران خان نے اور پورا پاکستان ایسے ایسے قصبوں میں لوگ نکلے جن کے نام بھی شاید مین سٹریم میڈیا میں کسی کو نہیں پتا ہوں اور کس طرح سے لوگوں نے عمران خان کے ایک چھتیس گھنٹے کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر نکلا اور بتایا کہ وہ پاکستان کے عوام کدھر کھڑے ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک بڑے لیول کے اوپر ریجیم چینج جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہی اور دوسرا ان کا ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں ریجیم چینج پوری نہیں ہو رہی کیونکہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے اور لاہور ہائی کوٹ نے بڑا زور لگا کر کے حمزہ شباز کو رکھا ہوا ہے وہاں پر ایسے چیف منسٹر باٹ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے پھٹے کے اوپر ہے جو کسی وقت بھی سرک سکتا ہے اور ان کی سارے کی سارا معاملہ جا ہے ان کا لڑک سکتا ہے لیکن اس کو جان بوجھ کے اس طرح سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب جو تمام پاکستان ہے وہ ایک طرف امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ٹیکٹیکل لیول کے اوپر پنجاب میں ریجیم چینج جو ہے وہ مکمل ہو نہیں پا رہی جب تک یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ مکمل نہیں ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑے گا پاکستان میں یہ جو اس وقت حل ہے سلوشن ہے وہ واحد سلوشن ہے ہم عوام کی طرف جائیں عوام کی طرف جاتے ہوئے سیاسی جماعتوں کو ڈرنا نہیں چاہیے لیکن یہ ڈر رہے ہیں اس لیے کہ یہ عوام سے آئے نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ آخری چند ہفتے ہیں عوام اس کا فیصلہ کرے گی اور پھر پاکستان میں فیصلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اب راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی بہت شکریہ now i'm going to call Arshad Sharif جو کے role of the media in the conspiracy پہ بات کریں گے former prime minister عمران خان former federal ministers اور حاضرین اسلام علیکم آج topic تو یہ بہت بڑے اور internationally اس پہ کتابیں بھی کافی لکھی گئی ہیں scholarly articles بھی ہیں research papers بھی ہیں but unfortunately اس issue پہ پاکستان میں academia نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا اس لیے جو میں آج آپ کے ساتھ میڈیا نے اس کو کیسے conspiracy regime change کی اس کو deal کیسے کیا میڈیا narratives کیسے بنے وہ تھوڑی میں اچھے کام کرتا ہے میں خلق پی ٹی آئی میں تو مائے clapping فر ہم رجیم change پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں ایک external factors ہوتے ہیں اور internal ہوتے ہیں اگر ہم external factors کو دیکھیں تو decision by one state to abandon bargaining with another and remove the target states leader پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ call نہیں کر رہا فورن آفیس کا رابطہ ہو رہا ہے پاکستان کے فورن منسٹر شام عمود قریشی یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انتھنی بلنکن سے فورن آفیس نے رابطے کی کوشش کی نہیں ہوا ان بلاول آتے ہیں ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کے external factor اور وہ linkages کے یہ فیصلہ white house میں ہوا یو ایس نیسی میں ہوا اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ سٹیٹ کے لیول پہ یو ایس سٹیٹ نے کیا صدر جو بائیڈن نے کیا اور صدر جو بائیڈن جو نیو کونس تھے the plan for the new American century اس کا بقاعدہ طور پہ حصہ تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا دو ہزار ایک کے بعد پوری دنیا میں different regime change operations بقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے عراق اس کی ایک مثال ہے internal factors پہ جب ہم آتے ہیں میں بڑا بریف فکر ہوں گا کہ میں time بتایا گیا دس منٹ کا ہے internal factors کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتی انا کے مسئلے آ جاتے ہیں کچھ اداروں کے مسائل آ جاتے ہیں کچھ سیاسی مفادات آ جاتے ہیں اور اس میں ایک سوال جب ہم internal factors کا دیکھتے ہیں تو بڑا سوال یہ بنتا ہے کہ ملک کا کون سوچتا ہے پاکستان کا کون سوچتا ہے کیا ہم صرف individuals کا سوچیں گے کیا ہم صرف ان اداروں کا سوچیں گے کہ جی اداروں کی انا بڑی ہوگی ہے individuals کی انا بڑی ہوگی ہے پاکستان کا کون سوچ رہا ہے کیا وزیراعظم عمران خان اس وقت پاکستان کا سوچ رہا تھا یا individuals کے benefits دیکھ رہا تھا اور کیا یہ جو regime change conspiracy ہے اس میں جو media narratives بنے وہ کس طرح کے بنے اس میں individuals اور institutions نے dominate کیا یا پاکستان کا سوال کسی نے اٹھایا اس حوالے سے media narratives اس حوالے سے silent ہیں اس میں آپ کو institutional اور individual dominance نظر آتی ہے اچھا covert action بھی اس میں بقاعدہ طور پر plan ہوا میڈیا میں being fly on the wall and being an active participant ایک active journalist ہوتے ہوئے آپ کو بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ جی میڈیا narrative بننا کیسے اکثر جو حکومتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو سب سے آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے میڈیا کو پہلے پتہ لگ جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ covert action میڈیا نے public opinion shape کرنا ہوتا ہے population کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب یہ حکومت کے ساتھ مسائل ہیں اور وہ کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں اور یہ documented ہے اس سارے case میں بھی اور پھر tools اس میں استعمال ہوتے ہیں law fair جس کو ہم justify کرنے کے لئے law plus warfare law fair اور اس کے political angles بھی ہیں اور ایک مثال تو فواد چودی صاحب نے بھی ابھی دی کہ کس کس طرح ہوا پھر ایک مثال جزن آخری دن تھا اس حکومت کا سب کچھ ہوا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں میسیجنگ بھی ہوئی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کیا ہوئی تھی اس دن کچھ ہوئی لیکن میسیج convey ہو گیا تھا کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں سو وہ law fair بقاعدہ طور پر regime change operation کا ایک حصہ تھا سوچا گیا implement کیا گیا اور میڈیا نے اسے بقاعدہ طور پر report کیا جس وجہ سے آج ہم اس کی بات کرتے ہیں سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب یہ والے کام کیسے ہوئے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز ہیڈ of the state representing unity of the republic انہوں نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ انیس سو ففٹی ون سے شروع ہوتا ہے لیاقت علی خان کی assassination ذلفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کرتے ہیں پھر پر اصفت پرائمنس سے عمران خان کی حکومت کو جو نکالا گیا smoking gun in the hand of a conspirator کہ ایک سازشی کے ہاتھ میں دھواں دیتی ہوئی بندوق وہ بھومنی ہے اس کے لیے کمیشن بنانا ہے انڈویجولز کو ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں ہم اس میں ایک لارجر پیٹرن ایڈینٹی فائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم یو ایس لنس کے ذریعے دیکھیں کیونکہ پاکستان کی فورن ریلیشن جو ہے ہم لوگ mostly یو ایس بلوک میں رہے ہیں تو اس میں ہم یو ایس لنس سے اگر اس سارے مسئلے کو دیکھیں پاکستان کی پچھتر تالہ سالہ تاریخ کو کہ کب کب کیسے کیسے گیا میں لارجر اس میں براڈ فریم ورک میں آپ کو بتاتا ہوں نائنٹین ففٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین سیونٹی ایٹ مارشل لاؤ نائنٹین نائنٹی ایٹ نائن مارشل لاؤ یہ تمام مارشل لاؤ جس وقت لگے اس وقت امریکہ کے اس خطے میں انٹرس تھے نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب ایو خان نے مارشل لاؤ لگایا لیاکت علی خان کی اسیسینیشن دو ہفتے پہلے ان کے رشیہ وزٹ سے ہوگی آج تک نہیں پتہ لگا کہ پیچھے کون تھا آپ آجاتے ہیں جی مارشل لاؤ سیٹو سینٹو کولڈ وار اپنے پیک پہ جا رہی تھی امریکہ کو یہاں پہ الائز چاہیے تھے اور ہم سیٹو سینٹو کا حصہ بنے رشن بلوک میں ہم سوویٹ بلوک میں نہیں گئے اور ہم وہاں پہ اس سائٹ پہ چلے گیا اب وہ سارا پلان اس پر سیٹو سینٹو کولڈ وار جب اپنی پیک پہ گئی تو ایوب خان جنرل ایوب خان انہوں نے اپنی سرویسز بقاعدہ پروائیڈ کی اور پاکستان یو ایس کیمپ میں گیا اور اس وقت کہ آپ دیکھتے بھی ہیں بڑے پیارے پیارے ویجولز میں نظر آتے ہیں نائنٹین سینٹی سیون جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو اس وقت پھر امریکہ کے ریجنل انٹرس یہاں پہ تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوورٹ وار بقاعدہ طور پہ شروعی افغانستان کی جنگ لڑی گئی اور اس وقت پاکستان میں پھر مارشل لہ آ جاتا ہے ایک پاپلرلی الیکٹڈ ڈیموکرائٹک لیڈر کو پھانسی دی جاتی ہے ایک ایسے کیس میں غالباً سیکشن ایک سو نو فوار چولی صاحب اگر بیٹھے ہو تو بتائیں کہ اس میں پھانسی تو بنتی نہیں لیکن پھانسی دے دی گئی اور جیولاک کا مارشل لہ آ جاتا ہے یو ایس انٹرس دوبارہ آفغانستان میں نائنٹین میں جب ہم آتے ہیں دوبارہ تو ایک اور ایک نئی جنگ ہمیں چاہیے اس کے لیے نیو کونز کے پلان already بن چکے تھے already تھا کہ کدھر عراق میں جنگ ہونی ہے لبیا میں ہونی ہے سیریا میں ہونی ہے ایران پاکستان بھی اس کا حصہ تھا لیکن پاکستان جیسے بلڈ بارڈرز کا ڈاکٹر شیری مزائنٹا ہے پاکستان for various reasons and one of the main factors being a nuclear power تھوڑا سا بچ گئے جو war against terror ہماری شروعی دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ٹی ٹی پی کا سارا infuse کیا گیا وہ سارا اسی کا ایک حصہ تھا کہ یہاں پہ یہ ساری کاروائیاں پاکستان میں ہونی ہیں اور ہم اس trap میں بقاعدہ طور پہ walk in کیے یہ والے ہم تین phases جب نکالتے ہیں اچھا ان میں transition کیسے ہوتی ہے transition popularly ہوتی ہے جتنے بھی یہ لوگ گئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ transition 1969-70 میں جو transition آئی وہ popular uprising ہوئی popular leaders آپ کے کھڑے ہوئے پاکستان people's party کا قیام آیا انہوں نے کہا کہ جی now daddy is no more acceptable میں بڑا ہو گیا ہوں میں اپنے الگ party بناوں گا پاکستان people's party عوامی لیگ الگ بنی شیخ مجیب کی اور پھر اس کے بعد کی جو election manipulation کی داستان ہے اس کے results ہمارے سامنے 1988 محترمہ بن عزی بھٹو آتی ہیں واپس ایک popular uprising ہے لاہور کے جو جلسے ہیں جن کی مثال دی جاتی تھی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بڑے بڑے جلسے کی ہیں اسے overwhelm کر لیا لیکن وہ مثال دی جاتی تھی کہ popular uprising ہوئی اور پھر وہاں پہ جو بھی جو تیارہ جب پھٹا تھا جنرل زیاء الحق کا تو آپ کی ایک democratic transition آئی اور یہ وہ phase ہے جب آپ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ transition ہو رہی ہے دوبارہ آپ جنگ سے نکل رہے ہیں حالات stable ہو رہے ہیں افغانستان آپ نے فتح کر لیا ہے سوویٹس کو وہاں سے بھگا دیا ہے سو جنرل زیاء کا کام ختم ہو گیا سو پاکستان میں آپ transition تھوڑے عرصے کے لیے چلو جی جمہوریت جمہوریت انہیں کھیلنے دیتے ہیں پھر آجاتا ہے آہ 99 اور دو 78 جنرل مشرف war against terror اور اس کے بعد جب ان کی utility ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک popular اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتے ہیں lawyers movement بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں لیکن اس سارے عرصے میں جو democratic transition ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائیبرٹ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے اور ہائیبرٹ جمہوریت بنتی کیسے ہے ہمیشہ ایک king's party ہوتی ہے جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو men on horse bag ہے گھوڑے جو لوگ رائٹ کرتے ہیں horse riding کرتے ہیں وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے لیکن اس ساری چیز میں ایک time frame بڑا different آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں وہ آ رہا ہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کا اس دوران میں authoritarian consolidation بھی ہوتی رہی authoritarian consolidation اس طرح کے جو پرانے assets ہے جن پہ corruption کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے democratic consolidation کرنی ہے اس کو روکا بھی جا رہا تھا اور accountability اس کی بہت بڑی مثال ہے اور اگر کسی نے اس کا ایک time frame نکالنا ہے کہ بڑا اچھا اعتصاب چل رہا تھا ساری چیزیں one page پہ چل رہی تھی لیکن پھر ایک press conference مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری noon league کی leadership بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہے کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں اب ما شاء اللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے سابق وزیراعظم بیٹھیں اس کے بعد اعتصاب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا اس کے بعد کیا delay ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے کیا کچھ نہیں ہوا یہ والی ساری چیزیں تھیں میں میسیج آگیا ہے کہ جی تھوڑا کم کریں ریجیم چینج جب پیٹا ہوئی تو میڈیا کی سٹیٹیجی اس میں کیا تھی میڈیا کے 3 ڈیز اس میں بقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف 3 ڈی تھے disrupt discredit deny disrupt کیسے کرنا ہے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے plans بنے تھے اسے law fair کے ذریعے administratively اور information operations کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا بقاعدہ طور پہ plan بنے اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی implementations دیکھیں اگر آپ نے administrative اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیراعظم تو عمران خان تھا پولس وین وہاں پہ کس کے order سے گئی شیخ رشید صاحب انٹی اے منسٹر تھے ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجے ہو کہ تھے اور مجھے تو نہیں پتا وزیراعظم عمران خان کال دے رہا ہے پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے کون حکومت چلا رہا تھا کیسے تو یہ وہ administrative steps ہیں ہر ایک کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا پھر ایک plan بنا کے جی ڈسکا 3 ڈیز کا ایک حصہ تھا discredit کرنا ہے عمران خان کو discredit کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو discredit کرنا ہے اور framework اس میں جو news making تھی اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بقاعدہ طور پر میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکٹوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوئے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے اس میں چند انڈویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب فلس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے میڈیا فریمورک جب آپ اس میں سارا انیلائز کرتے ہیں جتنے آپ کرنٹ افیرز کے پروگرامز اٹھا لیں نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں کولمز ایڈیٹوریلز اس میں کونسٹیوشنل فریمور وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈویجولز کے حساب سے اور پھر اپریل میں نو دس اپریل اس سے پہلے یہ پلان آگئے تھے کہ جناب میڈیا سپیس بھی ڈینائے کرنی ہے بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے جو چند صحافی کوشش کریں کے آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں امران ریاض میرے خواہل ابھی بھی بیٹھے ہیں مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایر نہیں ہو سکتا ہے حالانکہ سلطان لکھانی صاحب فریڈم آف پریس میڈیا اس پہ بلیب بھی کرتے ہیں کافی اچھے ایڈیٹوریل آرٹیکلز اور چینل بھی چل رہے ہیں بٹ ہی اس نوٹ آن ایر ایف آئی آرز چلیں اب تو صحافیوں کو چھوڑیں اب تو پوری وفاقی کا بھی نا جو ہے سابق اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور ملٹیپل ایف آئی آرز دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس کس پہ رہے کیونکہ پلی بک وہی والی پرانی تھی مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں میری بھی ایک دو ملاقات ہیں کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتاؤ پی ایم آفیس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کیا کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں اٹھا کے لے گئے وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہی لوگوں کے یہ بات لیکن پلی بک کیونکہ وہی پرانی تھی کیا کرپشن کے کیسز نکالو ڈس کریڈٹ کرنا ہے کرپشن تھوپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوا دو مہینے ہو گئے کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش میں نے کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی اچھا میڈیا نیریٹیوز اگینس پی ٹی آئی فرنچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھوٹ تھا کنگ لوئی کا میں ریاست ہوں میں بادشاہ ہوں میں قانون ہوں اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہتے ہیں ابھی حالی میں آپ اگر آئی ام دا کنگ کا دیکھ لیں دا کنگ کینڈو نو رانگ کنگ ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے فیٹیو پہ پوری حکومت نے کام کیا ہم ہا دذر بھی ادھر ہیں لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا آئی ام دا لاؤ قانون میں ہی ہوں پلٹیکلی آئی کو آج پی ٹی آئی واقعی پلٹیکلی آئی آئیسولیٹڈ ہے کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے سب ایک طرف ہو گئے لیکن ایک سٹرنٹ گین ہوئی اس میں پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے اور شاید جو وزیراعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیراعظم ہاؤس میں اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے ریپورٹ کیا ایمران ریاض تھے باقی ہم لوگ بھی تھے ان سب نے ایک بات نوٹ کی آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا کافی ٹائم لگتا ہے کہ ایک شخص فوراں اٹھ کے چلا گیا اور جب سوال جواب ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا اکیلا کر دیا ہے اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونے پاکستان کی عوام کھڑی یہ وہ ڈیفرنٹ ٹیکٹر تھا چینج تھی جس کو کسی سازشی نے کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا یہ وہ ویریبل تھا عوام کا ویریبل تھا جس کی وجہ سے یہ چیزیں میں قویٹلی تھوڑا سا دو منٹ اگر آپ کی اجازت ہو سائفر کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی کافی مزے کی چیزیں تھی پہلا کیا بنا جی پہلی میڈیا نے ریپورٹ کرنا شروع کیا اور بقاعدہ یہ بتایا گیا کہ سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سائفر نام کی تو کوئی بلہ ہی نہیں ہے پھر دوسری چیزیں میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں پرنٹ کی ہیں ٹی وی پروگرامز ہیں کہ سائفر تو یہ ازیمشنز پہ بیزڈ ہے وہ ازیمشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے یہ تو شاہ محمد قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے پھر جب وہ بھی ساری چیزیں کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا سائفر موجود تھا پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے اچھا پھر عمران خان بطور وزید آزم بھی میرے خیال وہ ٹرکٹ کھیل رہے تھے اور جب انہوں نے کہا تھا کہ منٹلی میں سٹرونگ ہوں تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسی میں کیا انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی کابینہ کی سپیشل کمیٹی غالباً تیس مارچ ہوئی تیس مارچ کو میں نے سابق وفا کی وزرہ سے پوچھا وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا اور پھر اکتیس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلالی اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنڈ انٹیفیرنس اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو اکتیس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے تیس مارچ کے جو منٹس اور سپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا اب تیس مارچ کو آپ سب وفا کی وزرہ جو اس میں بیٹھے تھے اس وقت کے وزیر آزم اس میں بیٹھے تھے ان سب نے کانسپیریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے آپ سب ہی یہاں پہ بیٹھیں اگر کس نے کانٹرڈک کرنا ہے تو سابق وزیر آزم خود بیٹھیں وہ کر سکتے ہیں کہ ایک تیس مارچ کو جو سپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر نے بالکل سازش کا میں کلیر ایز ای جنرلس کلیم کر رہا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ انٹیلیجنس ہم نے خود ہی کر لی اور انٹیلیجنس کی بیسس پہ اور بیسی اس پہ سوال اٹھے کہ انٹیلیجنس ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں دہشتگردی کے خلاف بہت اچھا کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب انہیں ڈریک کیا جائے سیاسی معاملات میں اور یہ کہا جائے کہ جی انویسٹیگیشنز ہوئیں کون سی انویسٹیگیشنز یہ سوال ہوئے اب ریجیم چینج میں انٹیلیجنس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے انٹیلیجنس انفرمیشن کا بنیادی کردار ہوتا ہے اگر آپ اگلی سلائٹ کریں کالن پاول یو ایس سیکریٹری آف سٹیٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹیلیجنس انفرمیشن کی بیس پہ ان نے کہا یہاں پہ یہ والے ویپنز عراق میں موجود ہیں یہ کیمیکل ویپنز ہیں یہ نیوکلیر ویپنز وہاں پہ وہ بنا رہے ہیں عراق بار ختم ہو گئی عراق تباہ ہو گیا یہ اس انٹیلیجنس انفرمیشن کی اوقات تھی ویلیو تھی جو آج تک نہیں ہے میں ایک اور آپ کو افغانستان سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس انفرمیشن دیتا ہوں انٹیلیجنس ڈس انفرمیشن کہ اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز اگر آپ یہ سٹوری دیکھیں تو یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تھی کہ جی افغانستان میں امریکہ نے حملہ کرنا ہے اور اس وقت آپ تمام امریکی اخبارات اٹھا لیں ورلڈ ایکسلوسیف ڈان نے بھی فرنٹ پیج پہ چھاپا کہ یہ ایک ایک ایکسلوسیف انٹیو ہوئے اسامہ بن لادن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں وہ نیوکلیر ویپنز آج تک نہیں نکلے تو یہ ہوتی ہے انٹیلیجنس انفرمیشن جب تک آپ تحقیقات نہیں کرتے اسے ویریفائر نہیں کرتے بہت سی جی ایٹیز میں انٹیلیجنس انفرمیشن آتی ہے بہت اچھا کام ہوتا ہے لیکن اس کی ویریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس انفرمیشن میں فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں پروپاگینڈا پر اگر ہم جائیں ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس بہت سارے آگے ہیں چلی کے حوالے سے ایران کے حوالے سے کیونکہ ٹائم میرے پاس کم ہے میں نے کہا یہ والے لاجر ایشوز آپ کے سامنے رکھوں تینکیو ویری مچ شوکت ترین صاحب اب آکے معیشت کی بات کریں گے اور اس کے بعد حماد چیمہ انجی پہ کریں گے حماد ازہر sorry i'm mixing two speakers one of which is not going to speak بسم اللہ الرحمن الرحیم چیبن پی ٹی آئے اور میرے عزیز دوستو میں ایکانومی کے بارے میں جب بات کروں گا تو میں شروع کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوزار اٹھارہ میں کیا ایکانومی ملی تھی پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا انیس بلین ڈالرز فسکل ڈیفیسٹ سات پرسنٹ پہ تھا فورن کرنسی ریزرب نو اشاریہ سات بلین پہ تھے اور سٹیٹ بینک ریزرب جو تھے وہ چھ ہفتے کی امپورٹس کے تھے ایگری کلچر کے بیچ میں پانچ سال کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی تھی اور جو انہوں نے فکسٹ ایکچینج ریٹ رکھا تھا جس کو وہ کہتے تھے ڈار نومکس ڈار صاحب کی ایک 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 نامکس ایک نامکس تھیری تھی اس نے پاکستان کو پانچ سال میں تیتیس بلین ڈالر کا نقصان پنچا یہ ابھی تک زیادہ پپلسائز یہ چیزیں نہیں ہوئیں اور میں اپنے میڈیا کو کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں کیونکہ وہ جو ایک ایک تھا اس حکومت کا اس نے پاکستان کو پھر آئی ایم ایف میں لے کے جانے پر مجبور کیا اب پی ٹی آئی آئی میں چیئرمن عمران خان کو سنتیس سال سے جانتا ہوں ان کو دکت ہوتی تھی جب یہ جا کے اپنی چوکت خانم کیلئے پیسے مانگتے تھے اور مشکل ہوتا تھا مانے پڑتے تھے اور اب جب ریسنٹلی ہم جب سعودی ریبیا گئے تو اس وقت بھی ہمیں یہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کیلئے پیسے مانگنے تھے تو میں ان کے ساتھ بیٹا تھا اور انہوں نے بات کرنی تھی کراؤن پرنس سے نہیں ہو رہی تھی ان سے بات میں دیکھ رہا تھا تو فائنلی میں نے کہا ان کو کراؤن پرنس کا ہائنس ہمیں یہ چاہیے تو یہ نہیں مانگ سکتے تھے لوگوں کو اور یہ کہتے تھے کہ ہم نہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہ لوگوں سے بات کریں گے لیکن ان کو جانا پڑا یہ اور دوست ملکوں کے پاس گئے لیکن کتنا پیسہ اگھٹا کر سکے بارہ چودہ بلین ڈالرز اس وقت جو انتیس بلین ڈالرز کی ضرورت تھی تو آئی ایم ایف جانا پڑا آئی ایم ایف کے جو اپنے موڈز ہوتے ہیں کون ڈیٹرمنٹ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے اور یورپ کرتا ہے بکوز ان کے پاس مجورٹی ہے آئی ایم ایف کی تو اس دفعہ جب ہم گئے تو وہ جیو پولٹیکل انوارمنٹ کی وجہ سے جس میں غوانستان ہے باقی چیزیں ہیں اس میں وہ ہوسٹائل تھے اور انہیں ہمیں کافی مشکل جو کنڈیشنز دیں جس کا مطلب تھا کہ آپ اپنا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ تیرہ ساوت تیرہ پرسنٹ کر دیں ڈیویویشن کر دیں اس کے بعد آپ نے یوٹیلٹیز بڑھا دیں اس سے یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے ایک دم جو گروتھ ریٹ جو ہے جو انہوں نے کہا دا چھ پرسنٹ ہے وہ کچھ تین دھائی سے تین پرسنٹ پہ آ گیا انیفلیشن بڑھ گئی اور ہمارے تکالیف جو ہیں ہماری لیے بڑھ گئی اب کووڈ آ گیا ابھی تو اب یہ ابھی اس کو سنبھالی رہے تھے پرائیم میریسٹر عمران خان کہ کووڈ بھی آ گیا اور اس کے بیچ میں جس طریقے سے ہینڈل کیا پرائیم میریسٹر نے سنگل ہینڈلی کہا کہ میں ٹوٹل لاکڈاؤنز نہیں کروں گا اور اس پہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر سے اور پارٹی کے بہار سے بڑی مخالفت ہوئی لیکن انہوں نے کہا نہیں کیونکہ وہ ڈیلی مزدور جو ہے ڈیلی بالا جو مزدور ہے اس کا کیا بنے گا اور پھر میں اسد عمر کو اور اس کی ان کی جو ارگنائزیشن ہے انسی او سی اس کو میں داد دیتا ہوں کہ جس طریقے سے کوبٹ سے نکالا گیا اس میں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ تھری کنٹریز میں پاکستان کی رینکن تھی اور یہ کون کہہ رہے ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن ایکانومسٹ سیکرٹری اف ٹریڈی ایکس سیکرٹری ٹریڈی یو ایس لیری سمرز بل گیٹس تو یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان نے جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا وہ بہترین تھا اور اس کے بیچ میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ کر رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کنسٹرکشن میں کنسٹرکشن اور ہاؤزنگ ایکسپورٹس اور ایگری کلچر میں انویسٹ کرتے رہے اور بہت پیسے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے کیونکہ احساس کے تھو لوگوں کو تاکہ ان کو تکالیف نہ ہوں اور اس میں سٹیٹ بینک کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی جو کم کیا اب یہ دو ہزار انیس بیس کی دو ہزار بیس کے بیچ میں ہماری ایکانومی جو ایک پرسنٹ سے شرنگ کی اور یہ اس وقت امریکہ کی ایکانومی نے ساڑھے چار فیصد سے شرنگ کیا اس وقت یورپ کی ایکانومی میں آٹھ فیصد سے شرنگ کیا ہندوستان کی ایکانومی نے ساڑھے سات فیصد سے شرنگ کیا اور میڈ لیس کی ایکانومی نے یہ جو آپ کی گلف ہے ساڑھے پانچ فیصد شرنگ کیا اور ہم صرف ایک پرسنٹ ہم نے شرنگ کیا اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ دوزار اکیس کے بیچ میں انہوں نے ایسٹیمیٹ سے ایک سے ڈیٹھ فیصد کی ہماری جو ہے وہ گروہ ہوگی لیکن ایک دم وہ ششدر رہ گئے جب ہم لوگ انہیں دوزار اکیس کے بیچ میں پانچ اشاریہ اور سات چار کی گروہ دکھائی اور وہ کیوں دکھائی کیونکہ پرائیم نیسٹر امران خان کی جو فلسفی تھی اکنامک گروہ کے لیے کہ وہ انکلوسف بھی ہوگی اور سسٹینبل بھی ہوگی انکلوسف سسٹینبل گروہ اور اس کے بیچ میں انہوں نے انویسٹنگ ان اگری کلچر انڈسٹری ان ایکسپورٹس ہاؤزنگ اور ایک کانسپٹ انہوں نے جو انٹریڈیوز کیا مدینہ کے ریاست کے تجھے کہ سوشل ویل فیر پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری کے بیچ میں جو لوگ نچلے انکم گروپ سے ان کو ڈیریکٹ انٹرونشن کس میں کی صحت کارڈ میں کی کامیاب جوان کے تھروں کی کامیاب پاکستان کے تھروں کی تاکہ یہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے نا رکے رہے ہیں ستر بہتر سال کے لیے پاکستان جو تھا اس کے عوام جو نچلے وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ گروہ ہوگی سسٹینبل ہوگی دس پندرہ سال کے لیے اور ان تک وہ وہ ایکنومک بینفیٹس آئیں گے وہ کبھی بھی نہیں آئے اس دفعہ ان کے فلسفیتی کی ہم کریں گے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ جو چیزیں میں ریزلٹس دکھا رہا ہوں یہ میرے ریزلٹس میں نے نہیں چھاپے یہ یہ ایکنومک سروے کے ریزلٹس ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت نے سائن کیے ہیں دس خط کیے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دوزار چار کے بعد پانچ کے بعد پہلی دفعہ جو ہے دو کنزکڈیو سالوں میں ہم لوگ میں نے ساڑھے پانچ پرسند سے زیادہ گروہ دکھائی ہے آگے چلیں ہائیس ایگرکلچر گروہ پہلی سرف دوزار پانچ کی بیچ میں سات پرسند تھی اس کے بعد چار اشارہ چار جو ہے اور اس سے پہ پہلے تین اشارہ پانچ یہ دو کنزکڈیو سالوں میں ہائیس گروہ ہم نے ہم نے دکھائی اپنی ایگرکلچر میں تو اگر آپ اس میں دیکھیں ایبریجز 3.2 پرسند ہم لوگ ہماری تھی ہماری گروہ تھی نون کی 2.2 پرسند اور پیپلز پارٹی کی 2.4 پرسند آگے چلیں مینفیکچرنگ لارڈ کیل مینفیکچرنگ گیارہ شارہ پانچ فیصد اور دس آجا چار فیصد ہائیسٹ in the last 10-15 years آگے چلیں service sector is the same thing 2 consecutive years of 6% پلس ہائیس اس میں کیا کیا ہم لوگ نے یہ ٹرانسپورٹ بینک اس کے بیچ میں آئی ٹی کے بیچ میں ہم نے ریکارڈ ہماری گروہ تھی 2.5 بلین ڈالر پر گئے اور اب تو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ڈبل کرتے ہیں ہر سال ڈبل کرتے ہیں چلیں یہ آگے لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے 10 ملین جابز کی بات کی دس ملین جابز صرف تو جا رہے تھے تین سال میں ساڑھے پانچ ملین جابز اور ہر سال اگر 1.84 اگر ملین جابز کریں تو اور ہماری جو تریجیکٹری تھی اوپر جا رہی تھی تو پانچ سال میں ہم نے 10 ملین جابز کرنی تھی جو کہ عمران خان نے پرامس کی تھی آگے چلیں ریمیٹنسز ریکارڈ 19 بلین پر ہم نے لیا اور یہ جو اپنا ابھی 31 بلین اس سال ہم نے کرنی ہے اور ایکسپورٹس جو یہ صرف 9 مہینے کی ہیں یہ 32 بلین ڈالر پہ ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس ان پاکستان ہسٹری چلیں اور ظاہر ہے کہ دیسپائیڈ کہ ہمارا کموڈیٹی کرائسس ہوئے یہ پرائسز اوپر گئیں لیکن ہمارا جو اس وقت جو کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ تقریبا 15 بلین ڈالر ہوگا 3.8% of GDP نون لی کا 5.8% of GDP تھا اور ریزر بھی زیادہ ہیں اور ہمارا ظاہر ہے جو ہے ڈیٹ جو ہم نے کانٹریکٹ کیا ہے وہ بھی ان سے کم کیا جی آگے اچھا سر اب آگے چلیں یہ چیزیں تو ہم نے کر کے دکھا دی اور انہوں نے اس کی انڈورسمنٹ بھی کر دی پاکستان ایکنومک سروے کے تروں پولٹیکل انسرٹینٹی جو ہوتی ہے ہمیشہ ایکنومک انسرٹینٹی لے کے آتی ہے اور یہ معاشر سے شروع ہو گئی جب سے انہوں نے یہ ہمارے خلاف کیمپین شروع کی کنسپیریسی شروع کی اور پرائیم منسٹر صاحب نے اور میں نے جا کے کہا لوگوں کو کہ آپ پولٹیکل انسٹیبیلٹی اگر آئی تو ایکنومک کیاس آئے گا کیونکہ اس وقت ہم بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ اس کو ڈسٹرائی کر دے گا نہیں مانے چلو نہ مانو اب کیا ہوا ان کے آنے سے ڈسین میکنگ نہیں ڈر رہے ہیں پرائیسز بڑھائیں نہ بڑھائیں چھے ہفتے لگا دیئے لیکن ساتھ ساتھ irresponsible statements بھی دیں کیونکہ دیکھیں یہ کرنے تو نہیں آئے تھے یہ کچھ اور کر رہے آئے تھے کہا کہ جناب fiscal deficit 10% ہو جائے گا 6.4 trillion اصل آ گیا پھر وہ 4.4 کے 4.5 پہ آ گئے ہیں اصل تو وہ ہے لیکن نے کہا 6.4 کیا ہوا بینکس ڈر گئے بینکوں نے کہا اوہ یہ اس کا مطلب ہے یہ تو چار چار ہزار بلین روپیہ ایک کوارٹر میں بارو کریں گے انہوں نے ریٹس بڑھا دی ہے چار پرسنٹ ریٹس بڑھا دی ہے پھر انہوں نے کہا یہ تو current account deficit 22 بلین ہو جائے گا جب 22 بلین ڈالر کی بات ہوئی تو لوگ نے کہا یہ تو ڈالر کم ہو جائیں گے تو ڈالر پہ اپنا روپی پہ پریشر پڑا اور روپیہ ایک سو اٹھتر جو ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں اور جب ہم گئے تو ایک سو بیاسی تھا وہ اب دو سو بارہ پیہ یہ روک ہی نہیں سکا because people don't trust them اس کے بعد اس سے کیا ہوا fx rate گرا جو آج آپ سنبھل لین رائن سے stock exchange جو چار ہزار پوائنٹ سے گر گئی اور interest rate میں نے آپ کو بتایا چار پرسنٹ سے بڑھ گئے reserve نیچے گر گئے ہیں severe load shedding یہ ہمارے اظر کے پاس جب وہ پتا چلتا تھا کہ ذرا سی تھوڑی سی load shedding ہے تو یہ ساری ساری شام جا کے اس میں لگے رہے تھے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس وقت سات آٹھ ہزار میگا وارٹ کی shortage تو ڈیلی ہے تو یہ کیسے پیدا ہوگی اور IMF کے ساتھ انہوں نے جب باتیں شروع کی تو انہوں کو پتا چل گیا یہ non-serious ہیں تو انہوں نے کہا اب تو ہم ایسے پیسے نہیں دیں گے اب تو تم ہماری پہلے بات مانو گے بجٹ میں ڈالو گے پھر ہم تمہیں پیسے سوچیں گے تو چھے ہفتے کے بعد انہوں نے ایک منی بجٹ دے دیا منی بجٹ کیا تھا پچاسی روپے لیٹر انہوں نے انکریز کر دی فیول پرائسز ایک سو بیس روپے ڈیزل پرائسز اس سے اور یہ بھی کہا کہ گیس کی پرائسز پنتالیس فیصد ہم لوگ انکریز کریں گے جولائی وان سے یار یہ ایک سائٹ پر رکھو نا پنتالیس فیصد کریں گے اور سونے پہ سواگا جو کم آمدنی والے ہیں ساڑھے چار سو فیصد ان کی گیس وہ جو ہے وہ ٹیرپ میں انکریز ہوگا یہ کہہ رہے ہیں یا ہم غریبوں کا خیال رکھ نہیں آئے ہیں اور الیکٹرسیٹی دی سیم تھی فورٹی سیون پرسنٹ انکریز اور پجتر پرسنٹ انکریز لور سلاب والوں میں اس سے کیا ہوا آپ کی جو ہے آپ کی سنسیٹیو پرائسز انڈیکس اٹھائیس پرسنٹ پہ پہنچ گی پچھلے ہفتے اٹھائیس پرسنٹ پہ اس ہفتے تو اور بھی اوپر جائے گی اور اس کا ریپل افیکٹ جو ہوا باقی چیزوں پہ چالیس سے پچاس فیصد ہر چیز کی جو ہے وہ قیمت بڑھ گی اب پھر اس کے بعد انہوں نے دس جون کو ایک خانہ پوری بجٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ دے دیا خانہ پوری یہ ہے کہ اصل میں تو پرویجنل تھا وہ تو کوئی بجٹ بنی نہیں سکتا تھا جب تک ان کا اگریمنٹ جو ہے آئیم ایف کے ساتھ نہ ہو اور جو یہ بجٹ تھا اس میں میجر بڑے بڑے ہولتے پہلے تو کہا کہ یار چھے پرسن تو انہیں نے کی ہے تو پرائیم نیسٹری ان کی جو پرائیم نیسٹری سو کالل ہے انہوں نے کہا یار تم بھی چھے پرسن دکھا دو انہوں نے کہا سر چھے پرسن تو خدا کا نام آنے نہیں ہو سکتی چلے پانچ پرسن کہہ دیتے ہیں ارے پانچ پرسن کہاں سے ہوگی ان ہائی انٹریس ریٹس کے ساتھ جب آپ کی اتنی بڑی یہ زیادہ انفلیشن کوئی کیسے ہو سکتی ایک تو وہ نمبر جو ہے انریلیسٹک ہے پھر انہوں نے فسکل ڈیفیسٹ کا نمبر دے دیا اور فسکل ڈیفیسٹ کا میں نے یہ نمبر دے دی ہیں آپ کو آپ ذرا دیکھ لیں کہ دو ہزار تین ہزار آٹھ سو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اصل میں چھے ہزار چھے سو کا ہوگا ایک اتنا بڑا ہول اس میں کریئیٹ ہوگا اور وہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی اب تیسرا بجٹ آ رہا ہے میں یہ سن رہا ہوں کہ آئیم ایف کے ساتھ ایک ان کا معاہدہ ہو رہا ہے جس میں پچاس روپے فی لیٹرل پٹرولیم لیوی پھر اور یہ لگائیں گے امام پہ یہ ہائیسٹ ہوگی اور یہ پہلے جو انہوں نے لگائے ہیں پچاسی روپے اور ایک سو بیس یہ اس کے اوپر ہوگی اور اس کے بعد یہ ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ پروگریسف ہم طریقے سے ہانڈل کر رہے تھے ٹیکسز کو ہم پانچ پروگرام سے اور اس کے بیچ میں ایک جو تھا کہ ہم کہہ رہے تھے جس کے جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ ٹیکس ہم زیادہ نہیں لگائیں گے ہم براؤڈنگ کریں گے ترتالیس ملین ہم ٹیکسپیئر کا ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں جو نون ٹیکسپیئر ہیں اور پرائیم نیسٹری جب تھے عمران خان صاحب ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی تھی اپریل میں ہم نے وہ کام شروع کر دینا تھا انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا بکاوز یہ یہ ان کا یہ پرانا پاکستان ہے یہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد جو ریٹیلر ہے جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اور ہم اس کو پاس مشینز کے تھرو ہم ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں انہوں نے فکس ٹیکس کی طرف چلے گئے ہیں پرانا پاکستان سیلریڈ کلاس کی بات کی چھے لاکھ سے بارہ لاکھ تک ہم نے کر دیا پھر سے ہم مجھے پتہ چل رہا ہے اس پر یہ ٹیکس لگانے والے ہیں تو یہ تیسرا بجٹ آئے گا اٹھائی سنتیس کو اور یہ بلڈوز کریں گے سینمنٹ میں بالکل نہیں ڈسکس ہوگا یہ ان کی پرگریسیف جو ہے وہ ایک قسم کی جو لیڈرشپ ہے اس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پینتیس سے چالیس فیصد انفلیشن ہوگی آپ کی جو انٹریس ریٹس بیس سے بائیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور جی ڈی بی جو ہے دو سے تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوگی انیمپلائیمنٹ بڑی تیزی سے بڑھے گی ایکسپورٹ گریں گی اور یہ جو ہے یہ ہم ایکنومک کرائسیس کی طرف جا رہے ہیں اور ڈیپ کرائسیس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی آویس سی چیز ہے کہ ایکانومی اور مہنگائی کو ٹھیک کرنے یہ نہیں آئے تھے ان کا مقصد کچھ اور تھا اور ان کا مقصد تھا نیپ کے لاؤ کو فکس کرنا الیکٹورل لاؤز کو فکس کرنا اپنے آپ کو فکس کرنا اب آخری میری سلائیڈ پرائم نسٹر نے میں نے ان کو جب کہا کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی نہ کریں اس سے ایکنومک قیاس ہو جائے گا ایکنومک قیاس ہو گیا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ ملٹ ڈاؤن کی طرف نہ جائے جس طرح سری لنکا گیا اور اس کے بعد سبل انریسٹ ہو سکتا ہے اس میں ویلفل ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اس میں باقی چیزیں ہو سکتے ہیں رڈی اگر ڈاؤن ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے میں اس پورڈیم سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پاکستان پر ایکنے اور پاکستان پر ایکنے کوئی پاکستان پر ایکنے جس طرح لیڈ دس نیشن تھرہو اس کیسی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح رجیم چینج آپریشن کے بعد باقی تمام ہمارے شعبے جو ہیں ان کے اندر ایک مسلسل ڈیٹیریوریشن آئی ہے توانائی جو ہے وہ بھی اس سے خالی نہیں اور توانائی کے اندر ڈیٹیریوریشن خاصی زیادہ ہے اور توانائی کیونکہ انرجی is life تو ہمیں خدشہ یہ ہے کہ جتنی آگے ڈیویسٹیشن توانائی کے شعبے میں آ رہی ہے یہ پوری معیشت کو اپنی لپیٹ میں خدا نخواستہ لے لے گی اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان طریقہ انصاف نے حکومت سنبھال لی تو ہماری پاور جنریشن کی پیک جو تھی وہ بیس ہزار میگا وارٹ تھی اور اس کی ٹرانسمیشن کپیسٹی بھی بیس ہزار بیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ تھی اور جب ہم چھوڑ کے گئے تو ہم چھبیس ہزار میگا وارٹ کی ٹرانسمیشن کپیسٹی اور پیک جو ہم نے جنریٹ کیا تھا وہ پچیس ہزار میگا وارٹ کیا تھا سسٹینڈ بیسس کے اوپر تو ہم نے تقریباً بیس سے پچیس پسنٹ صرف ساڑھے تین سال میں اپنی جنریشن اور ٹرانسمیشن کو انکریز کیا اور ہمارا فائی ویئر جو پلان تھا وہ ٹرانسمیشن کپیسٹی کو تیس ہزار میگا وارٹ پر جانے گا تھا اور وہ پہنچ بھی جائے گا انشاءاللہ جو پروگرامز ہم نے شروع کیے تھے سرکلر ڈیٹ کا فلو ساڑھے چار سو عرب سالانہ کپیسٹی پیمنٹس کے باوجود ساڑھے چار سو عرب ہی تھا یعنی جتنی ہم کپیسٹی پیمنٹس کر رہے تھے نون لیگ کے آخری سال کے اندر اتنی ہی سرکلر ڈیٹ میں ایڈیشن ہو رہی تھی ساڑھے چار سو عرب سالانہ کی کپیسٹی پیمنٹ وہ ساری کی ساری سرکلر ڈیٹ میں پارک ہو رہی تھی جب ہم چھوڑ کے گئے ساڑھے آٹھ سو عرب کی کپیسٹی پیمنٹ اور صرف ایک سو عرب کا سرکلر ڈیٹ کا ایڈیشن ہم چھوڑ کے گئے اور اس سال ہم نے نیگٹیو 300 بلین سرکلر ڈیٹ کا تارگٹ کرنا تھا ہم نے تارگٹ کیا ہوا تھا اور اچیو کرنا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا آخری ریویو ہوا شاکترین صاحب اسے جانتے ہیں آئی ایم ایف کا تو تمام پاور کے بینچمارکس کو ہم نے اوور پرفارم کیا تھا اکتوبر کے ماہ کے اندر ٹوٹل دس منٹ کے اندر انرجی کی میٹنگ جو تھی وہ مکمل ہو گئی تھی جس کے اندر مکمل پرائسنگ کے اوپر اتفاق ہو گیا اور باقی سارے بینچمارکس تو ہم ویسے ہی اوور پرفارم کر چکے تھے صورتحال کیا تھی کہ بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکجز دے رہے تھے انڈسٹری کو ہم کہتے تھے پچھلے سال سے جتنی زیادہ بجلی کنزیوم کرو گے تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا بارہ روپے کا یونٹ ملے گا سردیوں میں لوگوں کو ہم کہتے تھے کہ پچھلے سال سے زیادہ اپنے گھروں میں بجلی استعمال کرو گے تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا بارہ روپے کا یونٹ ملے گا اب کیا صورتحال ہے پانچ روپے بجلی کا یونٹ کی سبسیڈی جو ہم اناؤنس کر کے گئے تھے دس ہزار ارب کے بجٹ میں سے صرف سو ارب اس کا بنتا ہے وہ جون سے ختم کر دی گئی ہے ابھی جتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے اس میں سے پانچ روپے آپ ایڈ کر لیں بیس ٹیریف بڑھ گیا سات روپے ستانوے پیسے جولائے اگست اور سبتمبر میں یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ان تین مہینوں میں ہم نے بڑھانا ہے یعنی وہ یونٹ جو ہم سولہ روپے کا چھوڑ کے گئے تھے اور اس کو ہم نے کم کر دیا بارہ روپے پہ پانچ روپے کی سبسیڈی دے کے وہ یونٹ تیرہ روپے پر یونٹ بیس ٹیریف گھرے لوں سارفین کے لیے بھی بڑھنے جا رہا ہے اور انڈسٹری کے لیے بھی فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ اور ٹیکسز اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے آپ چلتے ہیں کہ یہ یعنی کہ جہاں اور ہماری کیا بات ہو رہی تھی دو روپے ستاون پیسے جولائے میں آئے میں فرمے کہہ رہا تھا کہ آپ نے بجلی بڑھانی ہے یونٹ اور ہم ان سے لڑے تھے کہ یہ ہم جولائے میں نہیں بڑھائیں گے یا ہم اس کو لمبا سٹریچ کر کے بڑھائیں گے اب ہم سات روپے ستانوے پیسے بیس ٹیرف جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں اور یہ سارا کیوں ہوا دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک آپ کے انرجی کا جو شعبہ ہے اس کے ساتھ جو زیادتی اور بچگانہ کھیل ہوا اس پہ ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ کے ملک جیسے انرجی سیکیورٹی جس طرح نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے ایکنومک سیکیورٹی ہوتی ہے اس طرح انرجی سیکیورٹی بھی بڑی اہام ہے انرجی is life زندگی توانائی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ملک کو تیس فیصد امپورٹڈ فیول ڈیپینڈنسی سے دو ہزار اٹھارہ میں ساٹھ فیصد امپورٹڈ فیول ڈیپینڈنسی پہ لے کے چلے گئے اور آپ ایک ایسے ملک کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں جہاں پہ پہلے ہی فورن ایکسچینج کی vulnerability exist کرتی ہے جہاں پہ آپ بار بار انیس مرتبہ ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں فورن ایکسچینج کی کمی کی وجہ سے اور آپ اس ملک کے اوپر امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایلن جی کا بوجھ ڈال رہے ہیں ایک کارگو امپورٹڈ ایلن جی کا نوے ملین ڈالر کا ہے ایک کارگو ہم نے بارہ خریدنے ہیں ہر مہینے اب اب اس کا فرق کیا پڑا جب آپ نے ڈیمز نہیں بنائے جب آپ نے تھرکول کو نہیں exploit کیا پرائیوٹ سیکٹر نے اپنے زور پہ کیا جو بھی کیا تھرکول میں ابھی جو دو تین ہزار میگا وارٹ وہاں سے generate ہو رہے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر نے خود کیا حکومت کا اس میں کو خاص کمال نہیں جب آپ ساری کی ساری اپنی دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ پہ اپنی پاور پلانٹ لگانے کی جو ایک جلدی تھی لالچ بھی تھی اس کے اوپر آپ نے ڈالر انڈیکسیشن کے اوپر ٹیک اور پے کے اوپر آپ نے جو امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ الین جی کے پلانٹس آپ نے لگائے آج اس کی وجہ سے فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ بیس ٹیریف کے علاوہ پانچ رپے یونٹ آپ کو دینا پا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری کا پئیہ رکنے والے یعنی آپ تیرہ رپے یونٹ بڑھانے جا رہے ہیں بیس ٹیریف اور چار پانچ رپے آپ کو امپورٹڈ فیولز کی وجہ سے فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ لگ کے آ رہی ہے تو مال آپ کا کون خریدے گا جب اتنا مہنگ آپ مال بنائیں گے تو یہ یہ تو ایک اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہم نے اس سارے دوران میں انرجی کی پرائسنگ کو ہم نے کم سے کم بڑھایا جہاں بڑھانے کی ضرورت پڑی کپیسٹی پیمنٹز زیادہ ہونے کی وجہ سے تو بڑھایا ہم نے لیکن ہم نے کم سے کم بڑھایا اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے سبسیڈائز کیا لائف لائن کنزیومرز کو ہم نے ٹچ نہیں کیا ان کے ہم نے ریٹس نہیں بڑھائے ہم نے آئی جی سیپ انٹریڈیوز کیا ایک سو سولہ پروجیکٹس جو اسی موڈل پہ تھے امپورٹڈ فیول کے اور ٹیک اور پے کے وہ ہم نے شیلف کی اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہونے دی اب آپ نے دیکھا کہ جو ساڑھے ساتھ ہزار میگا وٹ روزانہ کی لوڈ شیڈنگ ہے اب آ جاتے ہیں گیس کے شعبے پہ اور پٹرولیم کے یا پاور پٹرولیم کے شعبے پہ تو آپ نے دیکھا تیل اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی تیزی سے بڑی ہیں اس وقت یورپین ممالک جو آئی ایم ایف کے بورڈ میمبرز ہیں ان کے ممالک میں فیول کے اوپر سبسیڈی دی جا رہی ہے اور ہم مجھے یاد ہے ہمارے ٹائم پہ جب پانچ رپے یا چار پے کی ہم بڑھاتے تھے بجلی کا پٹرول کا نرخ لیٹر کا تو ایک آرگیومنٹ آتا تھا کہ جی یہ عالمی منڈی کی آپ بات نہ کریں کیونکہ ادھر تو جی ڈی پی پر کیپٹا دس گناہ زیادہ ہے ہم سے تو اب جو جن کا جی ڈی پی پر کیپٹا دس گناہ زیادہ ہے وہ فیول پہ سبسیڈی دے رہے ہیں اور ہماری اس فیول پہ سبسیڈی ختم ہو گئی ہے نمبر ایک یہ نمبر دو روس کے ساتھ تیل روس کے ساتھ جو ہم نے تیل کے میں نے اپنے لیٹر میں واضح لکھا تھا کہ ہم نے اپریل کے اندر پہلے کارگوز لے کے آنے ہیں اپریل کے مہینے میں پہلے کارگوز ہم نے روس کے لے کے آنے اور ہم نے لے کے آنے تھے روس پچھلے سال سے زیادہ تیل بیچ رہا ہے اس سال اور حکومت انڈیا کی حکومت جو ہے وہ اپنے ریفائنس کو پرموٹ کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سستہ روس کا تیل لو صرف اپنی ضروریات پوری نہ کرو انہوں نے اپنی ضروریات پوری کر کے سستہ کروڈ آئل لے کے مہنگا ڈیزل اور پٹرول دنیا کو بیچنا شروع کر دیا ہے اربون ڈالر کا اربون ڈالر کما بھی لیئے ہیں اربون ڈالر بچا بھی لیئے ہیں یہاں پہ ہماری کامپیں ٹانگتی ہیں اور یہ ظاہر ہے جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کامپرمائز ہو جائے تو پھر یہ ایسے آپ کو کنسیشنز دینے پڑتے ہیں اب جب بھی آپ پٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں سور پہ لیٹر زیادہ دینا پڑتا ہے تو یاد رکھیں یہ وہ قیمت ہے جو غلام ممالک ادا کرتے ہیں جب آزاد خارجہ پالسی نہیں ہوتی نورٹ ساؤت گیس پائپ لائن پہ ہم بات کر رہے تھے اور ہر طرف سے بڑا پریشر تھا نورٹ ساؤت گیس پائپ لائن کا بڑی ایکسائٹمنٹ تھی تو بڑا ہمیں کہا جاتا تھا جلدی کریں اسے جلدی کریں اب تو پھر سڈنلی ہمیں بتایا گیا کہ نہیں روس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا تو یہ پھر کازکستان سے ہم گیس کی پائپ لائن کی بات کر رہے تھے وہاں سے نیچرل گیس کی پائپ لائن ایلن جی کی نہیں نیچرل گیس جو ایلن جی سے کئی گناہ سستی ہے اس کی بھی وہ بھی ہمیں روس سپلائی کرنا چاہتا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامپرمائز ہو گئیں آپ کے ملک کی توانائی کو کرپل کر دیا گیا لوڈ شیڈنگ کا زمانہ واپس آ گیا مہنگے فیولز جو ہیں وہ ہم امپورٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہماری فورن ایکسچینج کی ڈپینڈنسی مزید بڑھ گئی اور ہمارے لوگ اس مہنگی بجلی مہنگی گیس مہنگی گیس کی قیمت 45 فیصد بڑھانے جا رہے ہیں مہنگا پٹرول مہنگا ڈیزل یہ سب لینے پر مجبور ہو گئے اور رجیم چینج کنسپیرسی فی الحال کامیاب ہوئی میں یہاں پہ آپ کو ایک اور نوٹ دیتا جاؤں کہ میں نے بھی اس پر چھوٹی سی ریسرچ کی ہے اکثریت ممالک میں تو رجیم چینج کامیاب ہوا ہی نہیں جہاں تیس ممالک میں کامیاب ہوا وہ عارضی طور پر کامیاب ہوا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد چھ مہنے کے اندر وہاں پہ رجیم چینج کلیپس کر گیا اور میں ابھی بھی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے ہم اگر اپنا ابھی بھی سمت درست کریں تو ہم بچ سکتے ہیں ہم ایک بہتر راستہ چن سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے بچگانہ زید جاری رکھی تو نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گا دو چین چار منٹ میں وہ کر دوں اس کے بعد دو منٹ پھر میں اپنی بھی بات کروں گا سب سے پہلے جی شیرین مزاری صاحبہ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ امریکہ کی تاریخ کیا رہی ہے دنیا بھر کے اندر ریجیم چینج کے حوالے سے ایک صدی سے زیادہ محیط ہے یہ عرصہ اور دنیا کا شاہد ہی کوئی کونہ بچا ہو جہاں پر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہو تو ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مراسلے تو پہلے بھی آتے تھے تو وہ بالکل درست ہے مراسلے بھی پہلے آتے تھے اور ریجیم چینج بھی پہلے ہوتی تھی نمراسلہ پہلی دفعہ ہے اور ریجیم چینج پہلی دفعہ کی گئی ہے اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے وہ مانروڈ ڈاکٹرین سے شروع ہوا تھا انیسویں صدی میں لاٹن امریکہ کو انہوں نے کہا یہ ہمارا زون آف انفلنس ہے وہاں سے شروع ہو کہ مصدق اور آئین دے انسوان انسو فورت وہ چلتا رہا پھر بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کنورجنس آف انٹرس کیسے ہوا ہے ایک طرف امریکہ کے فورن پالسی انٹرس تھے اور اس کے اوپر فواد چوہدرین بھی بات کی کدھ رہی ہے فواد ہاں میں نے کہا کہ ابھی سے فون کال نہ آگئی ہو تو فواد نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک طرف امریکہ کا انٹرسٹ اور امریکہ نے کا انٹرسٹ کیا ہے وہ چاہتے ہیں اسرائیل کی ریکنیشن ہو ان کا میڈلیز کے اندر جو انکر پارٹنر ہے اس کونے میں مغربی کونے میں مسلم کرسنٹ کے وہ ازرائیل ہے اور مشرقی کونے میں بھارت ہے اور ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اغوانستان کے اندر ان کے پاس یہ capability ہو کہ وہ physically وہاں پر جا کے انٹرفیر کر سکیں تو اس کے لیے ان کو یہاں پر اڈے چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس خطے کے اندر بھارت کی اجارہ داری کو قبول کریں اور اس لیے اس کے باوجود بھارت جو ہے کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے اس کے باوجود جو ہے آپ اس سے نظر ہٹا کے آپ تجارہ شروع کر دیں بھارت کے ساتھ تو یہ امریکہ کی requirement تھی ادھر اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھام تھا تو خرم دستگیر کو یہ میری خیال میں سب کو شکریہ دا کرنا چاہیے انہوں نے سب کے ذہن سے یہ بھام دور کر دیا انہوں نے کہا ہمارے corruption کے cases اگلے چند مہینوں کے اندر وہ completion تک جا رہے تھے اور سب ہم آگے سزائیں دیکھ رہے تھے تو ہم تو چھوڑی نہیں سکتے تھے اگر امران خان کو ہم چھوڑ دیتے ابھی تو وہ تو پھر اگلے پندرہ سال ہم اس کو پھر سنبھال ہی نہیں سکتے تھے تو یہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کہی اس کا بھی جواب شاید فواد چودری کے پاس ہی ہو انہوں نے کہا کہ جی امران خان یہ اکیلے نہیں کرنے والے تھے وہ ایک بہت بڑی سازش کرنے والے تھے اب امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ یہ سازش ہے یہ مداخلت ہے وہ کیا ہونے والی تھی کہ جو آرمی چیف کی چینج آنے والی تھی آگے یہ کمال کی بات کہی انہوں نے پبلکلی اور خاموشی ہے کوئی کومنٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر کہ جو آرمی چیف چینج ہونا تھا اس آرمی چیف کے چینج ہونے کے بعد نہ پاکستان میں ازاد عدالتیں بچنی تھیں نہ پاکستان میں کوئی اعتصاب کا نظام بچنا تھا اور اس کے بعد من مانی کر کے سب کو اندر پھیک دیا جانا تھا تو میں تو پہلے پوچھ سکا ہوں سوال میں ابھی بھی جواب کا انتظار کر رہا ہوں امید ہے کبھی نہ کبھی اس کا جواب ضرور ملے گا کہ کیا تاثر ہاتے ہیں اس خورم دستگیری کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی بات کر دی الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری اور وہ آئینی ذمہ داری انہوں نے پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چار مہینے چاہیے ہلکہ بندی کرنے کے لیے جبکہ حتمی فیصلہ ہمارے مردم شماری کا وہ ایک سال سے زیادہ پہلے ہو چکا تھا انتظار کس بات کا کر رہے تھے کس چیز کا انتظار کر رہے تھے شاید ساجش مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے پھر میں ارشد شریف پہ آخر میں ہوں گا شوکترین صاحب نے بتایا ہمیں کس طریقے سے کیا ایکانومی ملی عمران خان کو ورسے کے اندر کیا معیشت ملی کس طریقے سے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا گیا اور باوجود کووٹ کے آنے کے کس طریقے سے اس معیشت نے وہ بہتری دیکھی جو پچھلے پندرہ سال میں پاکستان نے نہیں دیکھی تھی دنیا کے بڑی بڑی معیشت ہیں جس وقت بے گئیں تو اس کے اندر پاکستان نے کس طریقے سے کووٹ کا بھی مقابلہ کیا شوکت یہ چیرمن صاحب یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹاپ تھری میں ہیں یہ چیرمن صاحب آپ کی تصحیح کے لیے ایکانومیس نے گلوبل رینکنگ جو کی وہ تین دفعہ رینکنگ کی پاکستان واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ تھری میں تھا تو ہم نوٹ ون او دا تھری بیس اور اس اچھی خبر کے بعد پھر شوکت ترین صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پیغام لے کر گئے اور اس کا اظہار کیا بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر اس وقت غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کس طریقے کی تباہی آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں اور بدقسمتی سے وہ پیشنگوئی جو ہے وہ جو تجزیہ تھا ان کا وہ سو فی سے درست ثابت ہو رہا ہے اور جو اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے ڈیفولٹ کی باتیں ہوتی ہیں ایک کنٹرول ڈیفولٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیمنٹس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے آپ کی ایک لاکھ ڈالر جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتی بڑی معیشت کی پیمنٹس ہے آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے اجازت لینی ہے پھر بھی شاید اجازت ملے شاید اجازت نہ ملے اور جب سے شوقت آپ دکھا رہے تھے سکرین کے اوپر بعد میں جو پچھلے دو مہینے کا چینج ہے لیکن جس دن یہ ٹولہ پہنچا عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لے کے قومی اسیمبلی کے اندر اس دن پاکستان کے ذریع مبادلہ کے زخائر ساڑھے سولہ ارب ڈالر سے زیادہ تھے ورسے میں عمران خان کو ملے تھے کوئی تقریبا ساڑھے نو ارب ڈالر سات ارب ڈالر اس سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اس ساڑھے تین سال پونے چار سال کے عرصے میں یا سنیں غور سے ساڑھے تین چار سال کے عرصے میں جو اضافہ ہوا تھا صرف تین مہینے کے اندر وہ ریزارو آج اس ساڑھے نو بلین ڈالر سے بھی گر کے نو ارب ڈالر سے بھی نیچے آ چکے ہیں یہ تباہی ہوئی ہے صرف تین مہینے کے اندر یہ قیمت ہے غلامی کی جو پاکستان کی معیشت ادا کر رہی ہے حماد اذر نے بتایا کہ کس طریقے سے بجلی کے نظام کو بہتر کیا گیا یہ انہوں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ انہوں نے ترسیل کا نظام بہتر کیا اور بیس ہزار سے بڑھا کے پچھس ہزار میگا وٹ آر کے اوپر سسٹینڈ بیسز کے اوپر ہم نے ڈیلیوری کی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کے باوجود کہ چار سو ارب روپے سالانہ جو فکس پیمنٹس تھیں جو یہ معایدے کر کے گئے تھے جو اب بجلی لیں یا نہ دیں ان کو دینی ہوتی ہے چار سو ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا لیکن گردشی کرزوں کی جو افتار تھی اس میں تین سو ارب روپے کی کمی ہوئی یعنی سات سو ارب روپے کی بہتری نظر آئی آپ کو اس نظام کو چلانے کے اندر یہ سب کچھ ہوا لیکن آج پھر کیا ہو رہا ہے وہی مفتا اسماعیل جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم بارہ روپے کی بجلی بیچیں گے یہ نا اہل ہیں ان کو پتہ نہیں ہے حکومت کیسے کرتے ہیں انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ تیرہ روپے یونٹ بارہ روپے کی ٹوٹل بیچنے جا رہے تھے صرف اضافہ تینہ روپے یونٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے تین مہینے کے اندر اندر اور جیسے حماد نے کہا کیونکہ اندن بھی ہم مہنگا خرید رہے ہیں یہ باہر سے تو اس کی وجہ سے یہ چار سے پانچ روپے اور اس کی جو فیول کانس ایڈیسمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آنے والی ہے تو تقریباً سترہ سے اٹھارہ روپے بڑھنے والے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ مفتہ اسماعیل کے الفاظ ہیں کہ ابھی عوام کو الیکٹرک شاک لگنے جا رہا ہے اب میں آتا ہوں جی آخری پارٹ عرشد شریف کا جو انہوں نے کہا اور عرشد نے کچھ سوال پوچھے چلیں عرشد میں آپ کے پروگرام پہ میں سوال کے زیادہ جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ ایسی کر دیتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ جواب دیتا ہوں جو میری سمجھ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میری سمجھ سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہی حقیقی جمہوریت ہے کیا اس طرح سے ملک کا نظام چلنا چاہیے اور انہوں نے ذکر کیا اولڈ پلے بک کا یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے یہ دنیا کی پڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ملک ہے یہ دنیا کے صرف پانچ چھے ایٹمی قوتیں جو ہیں اس میں سے ایک ملک ہے یہ ملک یہ بیسویں صدی کا نظام جہاں بند کمرہ ہوگا اور اس بند کمرے کے اندر کچھ طاقتور لوگ بیٹھیں گے کبھی امریکہ کی فون کال کے ساتھ کبھی اس کے بغیر اور وہ بائیس کروڑ کے فیصلے کر دیں گے یہ پاکستان نہیں چلنے والا یہ پاکستان اب نہیں چلے گا ایک بہت بڑی اس ملک کے اندر میڈل کلاس بن چکی ہے تعلیم زیادہ آ چکی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے نالج انفرمیشن پھیل گیا ہے امران خان کی وجہ سے سیاسی شعور آ گیا ہے ملک کے اندر یہ قوم کسی بند کمرے کی سازش کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو سمجھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ بیسویں صدی کے حربے ایف آئی آر کاٹ دو ٹی وی پروگرام ختم ہو تو انکر کو فون کر کے دھمکیاں لگاؤ سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس چلا رہا ہے ان کے خلاف کیسز کاٹو اننون نمبر سے فون کال کرو لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آریں کاٹ دو میں پہلے بول چکا ہوں طاقت کے استعمال سے ملک کا بند کر سکتے ہیں ملک چلا نہیں سکتے یہ قوم ایک آزاد قوم ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اب انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے وہ کہا تو میرے ایک کالیگ نے مختلف وہ امریکہ کے بارے میں کہہ رہا تھا جس وقت یہ دھمکی آئی تو امریکہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارا کابینہ کا ایک کالیگ تھا اس نے کہا وہ تو نہیں بدلے وہ تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کرتے تھے آپ بدل گئے ہیں تو اسی طریقے سے جو یہاں میں طاقتیں ہیں آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے شاید آپ نہیں بدلے شاید آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا ہے لیکن یہ قوم بدل گئی ہے یہ قوم بدل گئی ہے اس لیے اس لیے وقت ہے کہ آپ بھی اس قوم کے ساتھ بدلیں اور انشاءاللہ تعالی بدلے گی قوم انشاءاللہ تعالی ہم ایک حقیقی آزادی کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ قوم جو ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا جو قائد عظم کی محنت جس کے لیے تھی جس کے لیے ہمارے عباؤ اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی انشاءاللہ تعالی یہ ایسا ملک بنے گا جس پہ ہم بھی فقر کریں گے اور دنیا رش کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو شروع کرتا ہوں اسر جو آپ نے بھی بات کی کہ خرم دستگیر سے جو اس کے مو سے سچ نکلایا پہلے میں اس کے پر تفسرہ کر دوں ایک تو خیر میں بڑی دیر سے بلکہ آج سے گیارہ سال پہلے مجھے یاد ہے میں کسی کو انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے یہ تب یہ کہا تھا کہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے جب بھی مجھے اقتدار ملے گا یہ کٹھے ہو جائیں گے اس لیے کہ ان کے انٹرسٹ ایک ہی ہے اور ان کا ایک ہی انٹرسٹ ہے کہ کیسے چوری کرنا ہے اور کیسے اس چوری کو بچانا ہے باقی سب کچھ سیکنڈری ہے تو وہ تو اس نے کہی دیا اپنے مو سے کہ یہ جو کیسز ہیں سو ججز آ جانے تھے اور کیسز تھے عدلیہ آزاد ہے پاکستان میں تو اگر ججز بھی آ جانے تھے یہاں تو عزاد عدلیہ ہے تو کس چیز کا آپ کو ڈر ہے میں عدلیہ کے اندر کھڑا ہوا دس بینے انہوں نے مجھے فلیٹس کے اوپر لنڈن کے فلیٹ کے اوپر انہوں نے مجھے ایک ایک چیز گریل کی میں تو کوئی ملک سے باہر نہیں گیا اسی عدلیہ نے مجھے انصاف دیا نونلی کی گورنمنٹ تھی تو یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں تو اس لیے ان کی صرف اور صرف ایک کوشش ہوتی ہے کہ پہلے چوری کرو پھر ساری کوشش کرو اس چوری کو بچانے کے لیے اور جب تک ان کو خوف ہو کہ این ار او نہیں ہے تو ملک سے باہر چلے جاؤ اور پھر جیسے این ار او ملے واپس آجاؤ پھر سے چوری شروع کرو تو وہ تو خیر اس نے کی کہ جی آرمی چیف عمران خان اپنا رکھوانا چاہتا تھا وہ یہ کہہ گیا نا اور آرمی چیف رکھوا کہ تو اس نے کہا پھر تو ہمارا یہ پندرہ سال تک رہ جائے گا اور یہ ہٹایا ہی نہیں جائے سکے گا کیونکہ پھر اتصاب بھی ہو جائے گا ہمارا اس کے اندر بھی بڑی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آرمی چیف آئے گا تو ان کا اتصاب رک جائے گا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیا اپنا آرمی چیف چاہیے تاکہ وہ ان کی مدد کریں یعنی وہ جو بات کہہ گیا ہے اس کے اندر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے پہلی چیز تو اس نے کہا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف رکھوائے گا میں آج آپ سب کے سامنے ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے کسی صورت کسی وقت اللہ کے سامنے میں حاضر ہو کے یہ بات کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نویمبر میں کس کو آرمی چیف بنانے وہ سمپلی یہ کہ یہ ایشو تھا ہی نہیں میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جب ٹائم آئے گا میرٹ کے اوپر جو سب سے بہتر ہوگا اس کو میں بنا دوں گا ساری زندگی جو مجھے جانتا ہے کرکٹ میں جب سے دس سال کرکٹ کیپٹن رہا ہوں میں نے کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا میں نے دس سال کرکٹ کیپٹن ہے مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو میں شوکت حانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت حانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا میں نے کسی کے سفارش کیا شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورنرز میں پتہ نہیں کتنے دس سال تھے ایک آدمی بتائے کہ ہم نے میرٹ وائلائٹ کی ہو اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہسپٹل ہے اس لیے وہ چل رہا ہے اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیوشن ہے انٹرنیشنی ریکنگنائز ہے کیونکہ وہ میرٹاکرسی ہے اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتائے میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط آؤٹ آف میرٹ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہو کوئی مجھے بتائے کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو ان کو پوزیشنز دی ہو یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں مجھے خوف خدا ہے جب آپ میرٹ وائلائٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں اللہ کی برکت چلی جاتی ہے یہ میرا ایمان ہے اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آنگا یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج ایف آئی اعتباہ نیب اعتباہ جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کو اوپر اپنے لوگ بٹھا دی ہیں تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا ہے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ تیس سال سے اتنی میند سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے اب وہ پیسہ پڑا ہے ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے یہ آپ ان ساروں کو کیونکہ میں تو چھبی سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی یاد رکھیں لوگ میرا مزاق اڑھاتے تھے جس کو سیاست نہیں جانتا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوست نہیں کر لیں میں چھبی سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں ہمیشہ میں نے کہا کبھی کبھی اس چیز کے پر کمپرمائز نہیں کیا میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ کٹھے ہو جائیں گے یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم چورو جو کہتے تھے دو دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی نوے کی دہائی میں تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کو پر سچ بولتے تھے کہ فلانا چورے لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں کٹھے ہو جائیں گے تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا این آر او لینا ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے کیونکہ آئی ایس آئے اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی دو 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 دفعہ ان کی گورنمنٹس کہیں نائنٹیز میں چوری کے اوپر سو جو خورم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کے مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط تب ہوگا جب آپ میرٹاکریسی ہو تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں یہ ان کے خوف تھے ان کو پر خوف داری ہوا ہوا ہے کیونکہ چوری اتنی زیادہ چوری جب کر لیں بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے تو ان کو خوف ہے اس کا اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اگر وہ نویمبر کے اندر پر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا یعنی ان کی فیوٹر تباہ ہو جائے گی لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے پر آنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا ہے امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ دیموکرسی اور دیموکرسی ہم دنیا میں دیموکرسی لانا چاہتے ہیں فری ورل یہ تو سارا ریٹرک ہے لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو ملکوں کو استعمال کرتے ہیں فلسی کو آگے بڑھانے کے لیے تو جو رجیم چینج ہوتا ہے پہلے تو یہ کلیر ہو جائے وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا ہے اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہیں کیا ہمیں پتا نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جو ہماری تباہی ہوئی یہ اسلام آباد ایک فوٹرس بنا ہوا تھا خود کوش حملے ہو رہے تھے کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بلاسٹ ہوا تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں ہمیں ایک ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے اور ہم شامل ہوئے جھوٹ بولا ہمارے سے مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لوجسٹیکل سپورٹ پیدا دے رہے ہیں ادھر سے شروع ہوا میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں میں نے ان کو سمجھایا کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو اتنی سٹوپیڈٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے سپیچ کی میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا میں نے ایک ٹریول بک لکھی دی سارے قبائل علاقے میں پھر کے اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یا پتا یا نہیں کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا یہ قبائل علاقے میں مرا تھا اسی سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی اور نائنٹین فورٹی سیون تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی باقی ہندوستان میں امن تھا ایٹین فورٹی سیون کے بعد لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی نائنٹین تھرڈی فائیب میں آدھی بریٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی وزیرستان کے باہر سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا ہمارا ایک فوجی نہیں تھا ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی وہاں ٹوٹل جدر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا وہ ہماری فوج تھی ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بجوا کے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے دوزار تین چار میں جب فوج بجوا یہ امریکہ کے پریشر کے اوپر پھر میں ذرا آپ کو ایک انسیڈن بتاؤں لوگوں کو تو پتا نہیں تھا کیا ہوا وہاں لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا جو مصدق کے اوپر چلایا گیا جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو جب رجیم چینج کرنا ہوں پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ دہشتگردوں کے ساتھ ہے مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو یہ ہماری جنگ نہیں ہے جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیک آ جائے اور لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا قبالی علاقے میں تو جانتا تھا تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزی کو یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لئے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا جنرل اورکزی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبالی علاقے میں تو وہ کہتے کہ ہم ہم نے ایک اکورڈ سائن کیا دوزار چھے میں کے قریب ایک وزیرستان اکورڈ کیا تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے ہمیں ہمارے سے بات چیت کرنے کے لئے ریگلر ملاقات ہوتی ہیں ہم ان کے ایلائی تھے وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائی تھے وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکورڈ کیا انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں تو وہ ایک کہتا ان کا جو سیریر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے یہ یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وہ سیریرستان اکورڈ سائن کیا ہے تو وہ کہتا وہ سیریر جو ان کا افیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں we are paying you to fight not to have peace accords حکم دیا اور انہوں نے ایک آرڈ تڑھایا ڈرون اٹیک کر کے تڑھایا تو ہم مر رہے تھے ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دیں ایک جگہ اپریشیٹ ہوئی ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر absolutely not وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں ہم اگر افوانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کریں اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کامبیٹن بن جائیں آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائیہ پیش کریں لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ automatically ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو انٹی امریکن نہیں سمجھتا ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ہمارے جو امریکہ سوپر پار ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہیں ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے اب ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے اسرائیل کو ریکنائز کرو ہندوستان کو ایکسپٹ کرو یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنہ کو فیس کریں تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے رام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو اب question یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا interest ہے جس وقت آپ اسرائیل کو ریکنائز کرتے ہیں آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ریکنائز کر اگر آپ accept کر جاتے ہیں کہ پلسٹینین جب ریکنائز کرتے ہیں تو آپ accept کر جاتے ہیں کہ پلسٹینین کا کوئی کوئی right نہیں رہا تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی right نہیں رہا تو آپ وہ کشمیریوں کی جو ایک لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دیئے پچھلے تیس سال سے اس سارے ان کے اوپر ان کی قبر کھو دیتے ہیں جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ان کے ساتھ جو بولتا ہے جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکنائز کر دی اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیئے کشمیری ایشو ختم ہو گیا اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں انٹرنیشنل فورم سے وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے اس نے تو حوریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا ہی ہے اندر موٹی نہ نراز ہو جائے ہم انڈیا کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو کوشش بھی کی لیکن آپ کدھر لائن ڈراغ کریں گے کہ کدھر یہ ملک کا نظریہ آئے گا کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا تو جب آپ کے کوئی اصولی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین اکانی اور یہ نرجن سیٹی ٹائپس ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آرام سے غرامی کرو امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے میرا اگلا کوششن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا کیا اور دور تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈ ختم کر کے اپنا نظریہ ختم کر کے کیا یہ کوئی مجھے گیرنٹی کر سکتا کہ ملک ترقی کر جائے گا کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک سوائے وہ ذرفہ کارلی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تم غلامی کرتے آئے ہیں جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے اپنے ملک کے قانون توڑ کے اپنی آئین کی خلاف برزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے ہیں یہاں سے وار آن ٹیرر میں سی آئے ایف بی آئے یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو جو وہ چاہتے تھے ریمن ڈیوز کو انہوں نے دن دھیارے اس نے دو لوگوں کو قتل کیا ایک کو مارا بیوی نے اس کی خودکشی کی ساروں سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا اور ہمیں اس نے کہا کہ نیجی اس کو وہاں سزا ہو گئی کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی کوئی پاکستان کی کوئی ہمارے قوانین ہمارے لوگوں کے رائٹس وہ جو چار لوگ مرے تھے کسی کو اس کی فکر نہیں تھی اور کتنے اور کیسز ہیں رمزی یوسف کا کیس ہے ایمل کانسی کا کیس ہے اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کیا ہے کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی کیا بار آن ٹیرر میں اسی ازار لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی وہ بیس ارب ڈالر ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے یا ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا ملکوں نقصان ہو گیا ہماری ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈلائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک اٹھ ٹائمز ہے دہ موسٹ ڈینجرس پلیس ان دہ ورلڈ کس نے آکے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گی سب سے بڑے دنیا کے دہشتگارت پاکستان میں تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ انٹی امریکنزم نہیں ہے یہ اپنے لوگوں کے انٹریس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا یہ قائد اعظم نے تب نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم ہم جب جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیروں سے وہ ٹھیک ہے تو ہم آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلوسفی ہے پاکستان کی یہ ملک ایک بڑا خواب تھا یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جو امریکہ نراز نہ ہو دیکھیں میرا اپنا اپنین یہ ہے کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چری بلوسم بن کے آج تک کبھی کوئی آج تک قوم پروسپر نہیں کی قومیں کھڑی ہوتی ہیں ان غیرت کے اوپر نظریہ کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریہ پہ بنتی ہے وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی جا آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ نہیں تو آپ جو ڈانل لو نے کہا ہے اس نے کہا یعنی تک قبر اس آدمی کا دیکھیں اس کی جرت کیسے بڑھ گئی یہ کہنے کی میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے دس دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے میں نے سی این این میں کہا سی این این کے انٹریو میں 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 نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پر دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہیں اس آدمی میں یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے اور ہم کیا سن رہے ہیں جی ایسے تو مراصلے آتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراصلہ دیکھا تھا اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراصلہ بھیجنے کے لئے پاکستان دیکھیں جی ایک بس اب سنیں ذرا میری بات دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ اب ہم کھڑے کدھر ہیں ہم ادھر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لئے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آگیا پاکستان جہاں سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی ذاتی کا یا ان چوڑ ڈاکوں کو جو اوپر ہم اور میں دوسری چیزیں یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کیا کدھر ہوئی ہے مراصلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی لیکن جب میں نے یہ چوڑ ڈاکوں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حکارت سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا اپنے ملک کے اندر دیکھیں کہ میں مغربی سیولیزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو مقری لے کے دکھا دیں یہ ناممکن ہے کہ ساٹھ فیصد کیابرٹ بیل کے اوپر ہو ارب اور روپے کے کرپشن کے کیسز ہو اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے جو تیس سال سے چوری کر رہے تھے اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچہ دیکھا ہوگا یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے اس سے زیادہ شرمناک چیز دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا میں جب یہ دیکھ رہا تھا جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہوئی ہے تو میں جب بھی میں سوچتا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی کیا شباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیوں کچھ نہیں جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا میں یقین کروں میں آنسلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی سباس شریف کا ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا میں نے ایک دن ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی میں نے میں نے کہا اس کے اوپر سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے آٹھ عرب روپے کا نہب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہے کسی کے ایسے کیس نہیں ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا بیٹی کے نام پہ اس کا تو ڈائریکٹ لی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہیں اس میں اور کسی اور ملک میں ایک سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا یہاں میں نے یہ میں سوچا میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ سولہ عرب کے کیسز وہ اور آٹھ عرب کے نیب میں اور ایسے کیسز یعنی اتنا وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کیا ہے کہ اس میں باتی کوئی نہیں سکتا اگر کوئی عام آدمی ہوتا آپ یقین کریں وہ دو ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے کچھ نہیں کیا میں آخری منٹ تک سوچتا کہ نہیں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو نہیں بنا سکتے دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا اگر یہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو حضم کروانے کے لیے جو جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے کیسے نمبر وان پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی اب یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی ادھر جو پنجاب کے اندر مزاق ہو رہا ہے جو پنجاب میں مزاق ہو رہا ہے یہ یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جائے رہی ہیں وہ مجرم نمبر ٹو اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک وہ اوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ آنس میں مزاق ہو رہا ہے جو الیکشن کمیشن کر رہے ہیں جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرف چیز جاتی ہیں تو وہ ایک دم رپلیس ہو جاتی ہیں وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجنئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے ساری الیکشن کمیشن کی کریڈبلٹی ختم ہو چکی ہے آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی اس کی کریڈبلٹی ختم ہو چکی ہے ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں اور ان کے ایم این ایز آتے ہیں بیٹھ کی وہ ساری انجنئرنگ کر رہے ہیں جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر ایک برگیڈر رانجا ہوتے تھے جنہوں نے دوزار تیرہ میں ساری انجنئرنگ کی تھی نون لی کے لیے اور آپ جو ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسٹن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجنئرنگ سے وہ آپ کوشش کریں بیس ہلکے جتانے کے لیے ان کو یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آکے چیف منسٹر یہ الیکشن کمیشن جمہوریت کی تباہی پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی اور جو بھی جو سب سے امپورٹن چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی موریلٹی کی مورل سٹینڈرڈز کی دیکھیں موریلٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک پلیز ایک چیز یاد رکھیں کیونکہ میں نے تو بڑا کلوسری دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور اور جو پاکستان کا کیونکہ میں تو پچیس تیس سال بیچ پہ رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ مورل ویلیوز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی میں اس لیے لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ ہمارا جو موڈل ہے وہ دنیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے مدینہ کی ریاست کا میں نے مدینہ کی ریاست کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ وہ اصول جو انہوں نے سیٹ اپ کیے تھے مدینہ میں جو کامیاب ویسٹن ڈیموکرسی ہے اس میں وہ اصول اڈاپٹ کیے ہوئے جو عمر بالمعروف ہے اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو وہ کیا ہے کہ معاشرہ برائی کو فائٹ کرتا ہے اب آپ کے سامنے یہ تماشا ہو گیا ہے کہ ان چوروں کو اوپر بٹھا دی ہے یہ معاشرے کو پر اللہ نے فرض کیا ہوا کہ آپ نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے یہ عمران خان کی قیلے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ میری پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے یہ قوم کی ذمہ داری ہے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف کھڑے ہو اللہ نے آپ کو نیوٹرل رہنا کی اجازت نہیں دی کوئی اجازت نہیں دی اس نے اس نے کہت سائیڈز لو اور معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ مورل سٹینڈرز پہ کھڑی ہوتی ہے جرمنی جپان کو بمباری مار کے انہوں نے تباہ کر دیا نائنٹین فورٹی فائیو کے بعد بلڈنگ سے نہیں کھڑی تصویریں دیکھیں ایک بلڈنگ نہیں نظر آتی کھڑی وہ دس سالوں میں دونوں ملک کھڑے ہو گئے کیونکہ مورائلٹی کے اوپر اور انصاف کو آپ بمباری سے نہیں ختم کر سکتے جو قوم جس کی مورائلٹی انٹیکٹ ہوتی ہے اس کو آپ ختم ہی نہیں کر سکتے ختم کرتے ہیں جب ایک قوم کی مورائلٹی ختم ہوتی ہے آپ کو بمباری کی ضرورت نہیں پڑتی میرے سامنے ہماری زندگی میں بیروت ہوتا تھا دوبائی ہماری زندگی میں ساری دنیا چھٹیا بنانے کے لیے بیروت جاتی تھی لیبنان ایک سب سے خوشحال طبقہ تھا ساری میڈلیس میں آج اس کا ذرا حالات دے کہ ستر فیصد لوگ غربت سے نیچے گر کریں کوئی کسی نے بمباری نہیں کی ان کی کرپشن نے کرپشن ہوتی ہے جب آپ کی مورال سٹینڈرز گر جاتی ہیں جب کرپشن آ جاتی ہے ان کی کرپشن نے ختم کر دیا لیبنان کو آج وہاں غربت ہے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر سو جو ہمارے ظلم کیا ہے یہ امریکہ ان کا تو مقصد ان کا مقصد ہماری بیتری تو نہیں تھی وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کو پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لوگ یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا جو خورم دستگیر نے کہہ دیا ہے اب جب چوری بچانی ہے تو چوری بچانے کے لیے یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنے سارے انصاف کے اداروں کے تو قبر کھو دی ہے انہوں نے جو انہوں نے نیب کے امنمنٹس کیے ہیں اس کا تو سمپل مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرائم کو اب پاکستان میں اجازت دے دی ہے صرف وہ بہنس چور اور گاڑی چور اور سائیکل چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو باقی ان کو تو اجازت مل گئی ہے وائٹ کالر کرائم دنیا میں پکڑنا مشکل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بڑے وکیل چاہیے سیٹ اپ چاہیے تو وہ بڑی مشکل سے نیب بنی دی نیب نے اچھے برے کام کیے وہ کئی دفعہ ان کو اجازت دی گئی ہمارے دور میں اجازت دی نیب کو ہمارے دور میں چار سو اسی ارب روپیہ نیب نے ریٹریف کیا تھا ساڑھے تین سالوں میں اس سے پہلے اٹھارہ سال میں دو سو اسی ارب روپیہ ریٹریف کیا تھا کیونکہ ہم نے نیب کو چھوڑا ہوا تھا ہم کوئی اس کو پریشر نہیں کر رہے تھے اب انہوں نے آکے نیب ختم کر دی ہے اس انٹیریر سنا اللہ کے نیچے جب نیب ہوئے گی آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ نیب نے کیا کرنا ہے آپ وہ صرف وکٹمائز کریں گی لوگوں کو تنگ کریں گی استعمال کریں گے ایف آئی اے کو استعمال کریں گے کیسز بنانے کے لیے تو یہ ادارہ تو ختم ہو گیا لیکن جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتا انہوں نے اس ملکی اخلاقیات کے اوپر جو ظلم کیا ہے ان چوروں کو اوپر بٹھا کے اور ان چوروں اپنی چوری بچانے کے لیے این ارول لینے کے لیے اب یہ جو کریں گے ملک کے ساتھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کو کسی دشمن بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ کام کر دیں گے جو کوئی دشمن نہیں کر سکتا یہ اندر سے ملک کو تباہ کریں گے اور آپ کے سامنے ہے کہ چلتی ہوئی ابھی شوقت تری نے آپ کو فگرز دکھا دی کہ ہر چیز پوزیٹف تھی پاکستان کی انڈسٹرل گروہ پوزیٹف تھی اگریکلچر وہ ابھی جمشید چی بارے نہیں بتایا وہ بتانا تھا کہ اگریکلچر گروہ اوپر جا رہی تھی ہر انڈکیٹر سرویسز انڈسٹری آئی ٹی کے اندر ہم نے چینجز ریکی آئے تھے پاکستان کی ایکسپورٹ جو اصل چیز ہے جیسے ملک اوپر جاتا ہے ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی اوورسیز پاکستانی نے کانفیڈنس تھا پاکستان میں ریمیٹنسز ریکارڈ بھیج رہے تھے اور وہ ٹائم جو کہ سب سے مشکل ٹائم تھا پہلے بینکراپٹ اکانومی اس کو سٹیبلائز کرنا پھر کرونا آ گیا پھر کموڈٹی سوپر سائیکل آ گیا اس سارے میسز نیوگیٹ کر کے ملک کو نکال رہے تھے میں نے اور شوکت نے جب جا کے نیوٹرلز کو سمجھایا کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ملک نہیں افورڈ کر سکتا بڑی مشکلوں سے کیونکہ ایک انٹرینشنل سوپر سائیکل آیا ہوا ہے ہمارے پاس فورن ایکسینج کی کمی ہے ہمارا روپیہ ہمارا کرنسی افیکٹ ہوگی پولٹیکل انسٹیبلیٹی سے یہ بالکل سازش کو روکیں کیونکہ سب سے پہلا امپیکٹ پڑنا تھا اور وہ ہی ہوا اور وہ ہی نہیں ہوا جو اس کے امپیکٹ پڑے اور یہ جو تین سال سے لگے ہوئے تھے مہنگائی اور ناحل ہیں ہمیں پوری طرح پتا تھا کہ ان کو نہ سمجھ تھی اکانومی کی کیونکہ اگر کرتے تو دس سال جو پہلے انہوں نے کیا تھا ہمیں تو پتا تھا کیا کرنا ہے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی صرف ایک تیاری تھی کہ این آر او انہوں نے لینا تھا اس کے اندر آپ کے سامنے ساری آج اکانومی نیچے جا رہی ہے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہوا ہوا ہے عام لوگوں کے لیے مہنگائی وہ ہوئی ہے ان کے دو مہینے میں جو ہمارے ساڑھے تین سال میں اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی ہمارے اوپر بھی کموڈیٹی سوپر سائیکل تھا ہم نے بھی ڈیل کرنا تھا کرونا کے ساتھ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے تو ہم تو ڈھائی سال سے آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نے کیوں نہیں ایسی مہنگائی کی انہوں نے آتے ساتھ ہی سارا کو یا ہمارے پر ڈال رہے ہیں یا آئی ایم ایف پر ڈال رہے ہیں کیونکہ ان کی سوچی صرف اپنی ذات کے پر تھی جو خورم دستگیر نے کہا کہ ہمارا تو مقصد یہ تھا کرپشن بچانا تو میں آخر میں آج میں آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے کہ دیکھیں یہ ایک جیلون پاکستان میں ایک آ گیا ہے کروس روڈز یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر جا سکتے ہیں وہ نیوٹرل بیچ میں راستے کا وہ گیر ہی نکل گیا ہے فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس ملک کو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سے بچانا کیسے ہیں یہ جو اگر ان کا کسی کا خیال ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم جناب امریکہ کے پیر پکڑیں گے وہ ایمبیسٹر کے پاس بھی پہنچ کیا ہوگا وہ مجھے پتا ہے مفتا اس پر میں امیجن کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے ایسے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کیا ہوگا کہ جی میں آپ کے جوتے پالش کر دوں اگر آپ نہیں کرتے تو میں شباز کو بلا لیتا ہوں وہ اور زیادہ اچھے کرتا ہے جوتے پالش اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا امریکن مائنڈ کو سمجھے ان کی بڑی سمپل فلوسفی ہے there is no free lunch ہر چیز کی قیمت ہے اور وہ جو قیمت ہے وہ اگر پاکستان ادا اگر وہ قیمت ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تو سارا نظریہ پاکستان کو دفن کرنا پڑے گا بڑا عظیم اس کا نظریہ تھا اور اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بڑا عظیم نعرہ ہے یہ خودداری کا نعرہ ہے غیرت کا نعرہ ہے یہ کبھی بھی یہ ایک چھوٹے سے آدمی کو بڑا آدمی بنا دیتا ہے لا الہ الا اللہ ایک عام آدمی لا الہ الا اللہ کے اوپر خودداری آ جاتی ہے اس پر غیرت آ جاتی ہے رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس کو یہ جو آپ جھکتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمارا دنیا میں ظلیل کی اب تک جا کے جس طرح پرچیاں پکڑ کے اس کے ابامہ کے سامنے بیٹھے ہوں جس طرح پتہ نہیں وہ کوئی اس کا کوئی پتہ نہیں ماسٹر ہے اس کا اور دوسری طرح مووت اچھا ابامہ تو دور کی بات ہے یہ امریکن ایمبیسٹر کے سامنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کیسے گرتے ہیں تو یہ جب بریٹش ایمبیسٹر کو کی کھلایا جا رہا ہے کی کھلایا جا رہا ہے اس کو کہ شاید وہ ہماری سفارش کر دے یہ جو بے شرمی ہیں یہ لا الہ اللہ اس کو دور کرتا ہے کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے کوئی کسی کے سامنے اللہ کا حکم ہے تمہیں تمہیں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں میں اتنی دیر سے جب بھی میں یہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کبھی میں یہ دیکھتا تھا جا کے ہمارے جو لیڈرز ہیں جس طرح یہ بے شرمی سے ان کے ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے بلکل اس نے اثر صحیح بات کی بائیس کورڈ دنیا کا پانچمہ بڑا آبادی میں ملک ہے نیوکلئر آرمڈ سٹیٹ ہے ہماری ایک زبردست فوج ہے جو ہمیں بیٹھا ہوا ہے ایکسل کرتے ہیں لیکن جب لیڈر یہ شباشری بن جائے اور یہ سارے چور اوپر بڑھ جائے آپ ایک فیکٹری کے اوپر چوروں کو بٹھائیں فیکٹری آپ کی بند ہو جائے گی ملک کیسے چل سکتا ہے اس لیے یہ قوم کو اپنے بیسکس کے پر جانا پڑے گا ہمیں اس کو فائٹ کرنا پڑے گا میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں حقیقی ازادی کی یہ جہاد ہے